اور اس میں انسانوں کی ضرورتوں کا انتظام کر دیا دوسرے موقع پر بیت اللہ پر اللہ کی جو قدرت جو بڑے پیمانے پر ظاہر تھے ہم میرے بھائیو میں اس کا رہا تھا کہ اللہ نے زمین کو بچھایا اور پھر اللہ نے یہ سارا نظام چھے دن اور رات میں پیدا کیا پھر آخر میں حضرت عادم علیہ السلام کو پیدا فرمائے اور فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا اس کے بعد پھر کچھ عرصہ جنت میں رکھا انہی سے ان کی اہلیہ حضرت حویٰ علیہ السلام ان کو پیدا کیا پھر ایک چوک ہو گئی اور اس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو دونوں میاں بیوی کو زمین پر اتار دیا اللہ کی اپنی مسلطیں حکمتیں ہیں ان سے پھر اللہ نے آگے بنی آدم کا سلسلہ چلایا اور اس زمین پہ اللہ نے بنی آدم کو آباد فرمایا تو میرے محترم بزرگ اور بھائیو بڑے بیمانے پر اللہ کی قدر یہاں ظاہر ہوئی کہ اللہ نے اس ساری کائنات کے اس نقشے کو پیدا فرمایا زمین کے نقشے کو پیدا فرمایا اور پھر انسانوں کو اللہ پاک نے اس میں بس آیا اور انسانوں کی ضرورتوں کا سمان اس میں رکھ دیا دوسرا موقع بیت اللہ پر اللہ کی قدر جو بڑے بیمانے پر ظاہر ہوئی وہ سین ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا اور ساری انسانیت اس پانی میں غرق ہو گئی چند ایک لوگ بچے اور اس میں سے یہ جو بیت اللہ تھا اس کو اس وقت میں پھر آسمانوں کے اٹھا لیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب پیدا فرمایا تو آپ نے بڑے ہوئے پھر آپ نے دعوت دینی شروع کی اپنی قوم کو سمجھایا ان کے پاس کے ایک ایک آدمی کو دعوت دیتے اس کو بات کرتے کہ دیکھو بھئی وہ تو ان سے نہیں ہوتا اللہ کرتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے اور اعمال پر ہوتا ہے عزت اللہ دیتے ہیں امن اللہ پاک دیتے ہیں حفاظت اللہ پاک کرتے ہیں اس ساری کائنات کے خالق اللہ ہیں اس کے مالک اللہ پاک ہیں نمرود کے پاس کے اس کو بھی دعوت دیتے رہے ہیں اس کو بھی سمجھاتے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک خالق ہے اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے میں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جو دیکھو بیمار ہو جاتے ہیں تو تندرستی دیتا ہے زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے زندہ کو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے مغرب میں اس کو غروب کرتا ہے میں اس اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں اس کی مانو اس کی اطاعت کرو اس کی بندگی کرو اس کی حقامات پہ چلو قید نہیں مانی نہیں سمجھ میں آئی بات پھر اللہ پاک نے نظام چلا ان کو خلاک کرنے کی کوشش کی آگ بجلانے کی کوشش کی اللہ نے حفاظت فرمائی اس کے بعد امروز نے کہا کہ بھی آپ یہاں سے چلے آپ وہاں سے چلے نکل گئے شام کی طرف منتقل ہو گئے شام میں وہاں آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت حاجرہ ان کے ساتھ اللہ کی شہن ہے اللہ نے بہت عرصے تک کوئی اولاد نہیں دی کرتے کرتے مانا کہ اللہ پاک نے بیٹا دیا اور اسماعیل علیہ السلام پھر ایک دن اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اپنی اہلیہ کو اور اپنے بیٹے کو ماں کی گود میں بچہ ہے دونوں کو لے جائیں یہاں شام سے اور ان کو ایسی جگہ چھوڑ کے آ جائیں وعدن گائے رضی زرعین جہاں کسی پتے کا کسی حریالی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں کوئی زرعات کوئی کچھ نہیں ہے وہاں چھوڑ کے آ جائیں ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کچھ نہیں آگے پوچھے کہ جی کیوں یہ تو ہری بری جگہ باغہات کا ملک ہر قسم کی نعمتیں ان کا کیا قصور ہے وہاں کیوں چھوڑ کے آ جائیں لبیک اللہمہ لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں جو آپ حکم دیں گے مجھے اس کو پورا کرنا ہے میں آپ کا بندہ میں آپ کا علام جو حکم دیں لیا تقریباً ایک مہینی کی مسافت ہے زمین کا راستہ جو ہے وہاں سے شام سے لیا اور جہاں اس وقت پیت اللہ ہے وہاں پیت اللہ کا کوئی اثار نہیں تھے وہ تو دفعہ نو کے موقع پر اٹھا لیا گیا تھا وہاں بی بی کو اور بیٹے کو ماں چھوڑا واپس آنے لگے تو اہلیہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں کوئی جواب نہیں دیا دوسری دفعہ پھر پوچھا پھر کوئی جواب نہیں دیا تیسی دفعہ پھر پوچھا پھر جواب نہیں دیا خاموش چوتھی دفعہ میں سوال بدل دیا پوچھا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہمیں یاد چھوڑ کر چلے جائیں اس پر فرمایا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا دلی دل میں سوچائی اللہ کے نبی ہیں اللہ نہیں حکم دیا ہوگا ان کو ورنہ اللہ والے تو اپنے گھر والوں پر بھی شفیق ہوتے ہیں سب کے لئے خیر خواہ ہوتے ہیں تو یہ یقیناً اللہ نے حکم دیا ہوگا سوال بدل دیا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اور میں کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے پھر آگے کیا کریں آگے پھر آپ تو شیف لے جائیے گھبرائی نہیں پھر آپ آپ تو شیف لے جائیے انشاءاللہ اللہ ہمیں زہر نہیں کرے گا اللہ ہم زہر نہیں کرے گا ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ چل پڑے مفتی صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام تعاوت کے لئے کے جمن کا سفر کیا کریسی طرح بعض مواقع پر ہندوستان کا سفر کیا تو خیر وہاں اہلیہ کی تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی خجوریں وہ ختم ہو گئیں اب پریشان ہوئیں ماں بھوک کی وجہ سے نے ڈھال ماں کی چھاتی میں دودھ ختم ہو گیا اب بیٹا جو ہے وہ تڑبے چھوٹا سا بچہ وہ پیاس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے بچہ تڑبے ماں اپنی وقت تو برداشت کر لیتی لیکن اس بچے کی اس کے دڑبنا اس کا بھوکا اس کا پیاسا ہونا اس کو کیسے برداشت کریں اب وہ پریشان ہوئیں صفحہ پر چڑی وہاں جا کے دیکھا کہ شاید کوئی مل جائے کوئی کافلہ کوئی پاس سے گزرتا ہوا کوئی اتظام ہو جائے کچھ نہیں نظر آئے پھر بیچانی سے نیچے اتریں اور صفحہ سے مروعہ کی طرف کو چلیں راستے میں ایک وہ برساتی ایک نالہ تھا وہاں سے جب گزرتے وہ نیچے تھا نشیب تھا تو اس میں تیزی سے گزرتی کہ بچے پر نظر نہیں رہتی دکھائی نہیں دیتا وہاں سے تیزی سے گزرتی تھی پھر وہاں سے آگے مروعہ پہ چڑتی پھر دیکھتی وہاں کچھ نظر نہیں آتا پھر واپس اس طرح سات چکر لگائے جب سات چکر لگائے تو پانی کی آواز آئی پانی کے نکلنے کے اب دوڑی وہاں آئی آکے دیکھا تو جہاں بیٹا بچہ ایڑیاں لگا رہا تھا پھوک پیاس کی وجہ سے دڑپ رہا تھا وہیں اللہ باگ نے وہاں پانی کے ایک چشمانے گال دیا اب وہ پانی کو جو ہے جب پانی چشمان نکلا تو خوش بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ بھی تھوڑا سا پانی ہے یہ در بکھر جائے گا ختم ہو جائے گا میں کیا کروں گی تو اس کے گرد انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی منڈیر بنانی شروع کر لی اور ساتھ اپنی زبان سے کہا زم 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 عبرانی زبان جو ان کی زبان تھی اس کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے روک جا روک جا پانی وہیں روک گیا کہیں پھیلانی ہے اس کے بعد اچھا وہ پانی جو ہے اسی زمین کے اندر گہرائی میں جاتا ہے گہرائی میں جاتا ہے اللہ کی رحمت حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے بندی یہ دو کام نہ کر دی منڈیر نہ بناتی اور وہاں زم زم نہ کہتی ان کو یہ پانی اللہ کی رحمت اس جوش سے نکلا تھا کہ وہاں سے ساری دنیا میں پہنچ جاتا دریاؤں کی شکل میں مختلف شکل میں وہ پہنچ جاتا تو کیا کہلی دریاؤں کی شکل میں نہیں پہنچا لیکن بوتلوں کی شکل میں تو پہنچ گیا نا جی جس نے عمرہ نہیں کیا جس نے حج نہیں کیا زم زم اس نے بھی پیا ہے آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج تک زم زم نہیں کیا حالانکہ بہت سارے ایسے ہیں جو انہوں نے نہ عمرہ کیا نہ حج کیا ابھی تک ایک زمزم پیا اللہ نے پہنچا دیا ساری دنیا میں تو زمزم ایسا پانی اللہ نے دے دیا زمزم لما شوربل جس مقصد کے لئے پیئیں گے جس کام کے لئے پیئیں گے اس کو اللہ پورا کر دیں اب وہ بھوگ لگتی زمزم پیتی اللہ بھوگ دور کر دیتے بیاس لگتی زمزم پیتی اللہ بیاس دور کر دیتے بیماری آ جاتی زمزم پیتی اللہ بیماری دور کر دیتے کہیں سردی لگتی زمزم پیئے تو سردی دور ہو جاتی گرمی لگتی زمزم پیتی تو اللہ گرمی کو دور کر دیتے ایسا برکت والا پانی اللہ باگ نے دے دیا زمزم لے ماں شہر باگ جس کام کے لئے بھی پیئے میرے بھائیو اللہ نے وہ زمزم کا پانی دے دیا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اب وہاں اس بچے کے ساتھ وہ رہ رہی تھی وہاں ایک قبیلہ یمن کا قبیلہ جرحم وہاں سے گزر رہا تھا انہوں نے دیکھا پنندے اڑتے ہوئے دیکھے وہاں پنندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے کوئی ہریالی ہوتی ہے کوئی اس کا انتظام یہاں تو آج تک کبھی ہم نے کوئی پرندوں کو اڑتے نہیں دیکھا یہ کیسے تو وہ کافلہ سیدھا جانے کی وجہ مڑ کے اوڑن کی طرف کو چل پڑا کہ دیکھے تو اسے یہاں کیا ہے جب وہاں آئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے بڑھیا ہے اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے اور وہاں پانی کا انتظام ہے بہت حیران ہوئے کہ آج تک تو کبھی سنا نہیں تھا یہ پانی کہاں سے آ گیا پوچھا ان سے پھر وہ نہ اجازت مانگی کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم یہیں پڑاؤ ڈالنے کبیلہ یہیں آباد ہو جائے اور انہوں نے فرمائے کہ ٹھیک ہے تم یہاں ٹھہرنے ہو لیکن اس پانی کو تم استعمال کر سکتے ہو اس کے مالک تم نہیں بنو گے ملکیت نہیں ہوگی یہ تمہاری تو تم اس کو استعمال کر سکتے ہو پھر وہ کبیلہ وہاں آباد ہو گیا کبیلہ جرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پڑے ہوئے ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے اجازت مانگی کہ میں جا کے اپنی بیوی کو بچے کو دیکھوں کہے اور اللہ نے اجازت دی لیکن یہ کہا کہ وہاں پہنچ جاؤ جاؤ دیکھ کے آجاؤ لیکن سواری سے نیچے نہیں اتر وہاں نیچے نہیں اتر راستے میں جاں جائے اترو وہاں پہنچ گئے جب پہنچے تو دیکھا کہ بیوی بی ماشاءاللہ خریے سے بچہ بھی ہے اب اہلیہ نے کہا کہ آپ نیچے تشریف لائیں میں آپ کے لئے کچھ کھانا بناو کچھ آپ کی خدمت کروں تو میں کے بے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے اب اللہم 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 پانی لے کے آئیں کہا کہ آپ کے پاؤں تو دھو سکتی ہوں جس میں مٹی پڑھے کہاں اس کی اجازت ہے اور اس کے بعد وہی سے واپس آگئے ماشاءاللہ ساتھی بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں جماعت ساتھ مہنے کی جماعت کہی دوسرے ملک میں چار مہنے لگا کے ایک ساتھی واپس آیا مسجد میں پہنچا سفر سے آؤ تو سیدھے مسجد میں آؤ یہ بھی سنت ہے سنت ہے سفر سے آدمی آئے تو مسجد میں آئے اب مسجد میں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کچھ کارگزاری سنی اور ساتھ ہی مکی مسجد والوں کی طرف سے پیغام آ گیا کہ بھئی یہ جماعت اسٹیلیا میں کام کر کیا یہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے اللہ کو جزای خیر دے بہت ان سے یہ درخواست کریں کہ اگلا تقاضہ فوری طور پر آیا ہے حضرات کی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسی جماعت کو جو ہے اب اسٹیلیا کی بجائے اس کو جو ہے انڈونیشیا بھیجتو اسی جماعت کو یہی سے بھیجتو فوری تقاضہ ہے مکشورے والوں نے کہا مسجد کی جماعت کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی آپ ایسے کر لو اپنے ذرا گھر پہ چلیں جو اور دروزے سے جا کے اہلیہ کو بتا کے آجو بچوں کو بتا کے آجو میں خیر خریہ سے ہوں اور میری اگلی تشکیل ہو گئی ہے کیا کہیں گے ہم سارے بھئی اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے دین میں اتنی سختی نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی ہے اللہ حکم وہاں گیا اللہ حکم اللہ حکم اللہ حکم جو اللہ حکم ہے اس پہ چلیں گے اب وہاں سے واپس آگئے پھر کچھ اور عرصہ گزرا ایک دن ابراہیم علیہ السلام سے حدی بیٹی سے محبت ہوتی ہے کسی بچے کو روتا دیکھیں تو روتا ہوا اسمائیل سامنے بچے کو ہستا دیکھیں کھیلتا دیکھیں تو ہستا ہوا اسمائیل آنکھوں کے سامنے اللہ نے کہ بھئی ابراہیم کتنا تعلق اولاد سے کتنا تحبک محبت ہوتی ہے اور حد سے فطری ہے اللہ کا نظام میں ہے اچھا جاؤ جا کے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زبا کر کے آجا اللہ حکم کوئی بات نہیں آگیا لبیک اللہ حمال لبیک لبیک اللہ حمال وہاں سے چلے اہلیہ سے بات کی کہ بھئی بیٹے کو ذرا تیار کر دو اس کو ایک دوست ہے اس سے ملانے کیلئے لے جانا ہے ان کا خیال یہ تھا حاجر علیہ السلام کا خیال تھا کہ ہوگا کسی بستی میں کوئی کا جاننے والا وہاں لے جانا چاہتے ہیں ظاہری مطلب تو یہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ میرا دوست ہے اللہ میں اللہ کا خلیل ہوں میرا دوست اللہ ہے اور میں اس کو اللہ سے ملانے لے جا رہا ہوں اور اللہ سے آدمی اس وقت تک نہیں ملتا جب تک جو ہے دنیا سے رخصت نہ ہو جائے تو میں اس کو زبا کرنے لے ان کا اندر کا مطلب یہ تھا ظاہر مانی ہو یہ سمجھی خیال تیار کر دیا انہوں نے بیٹے کو ساتھ لیا لے کر چل پڑے جب چلے یہاں سے تو راستے میں ابراہیم علیہ السلام نے ساری بات اسماعیل علیہ السلام کو سنائی ان کو بتایا کہ بھی دیکھو اس اس طرح سے مجھے اللہ نے حکم دیا غالباً دس بارہ سالوں کی عمر تھی اس وقت کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے فنظر ماذا ترہ بیٹا تو بھی دیکھ لے تیری کیا رائے تیرا کیا خیال ہے اب جو بیٹے نے جو جواب دیا وہ یا عبت فالمات احمد اببا جی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اب اس کو پورا کیجئے ستجدنی انشاءاللہ من السابرین آپ انشاءاللہ مجھے سبر والا حمد والا پائیں گے میں چھوڑ کے نہیں بھاگوں آپ گھوڑ رہیں دیکھو میرے بھائیو تربیت اللہ کرتے ہیں تربیت اللہ کرتے ہیں جب ہم اللہ کے کام میں لگیں گے اللہ ہمارے کام میں لگ جائے گا جو اللہ کے دین کے کام میں لگے گا اللہ پاک اس کے کام میں لگ جائے گا بچوں کے سر پر باپ نہیں ہوتا وہ بگڑ جاتے ہیں اس بچے کو کس نے ایمان سکھایا اس بچے کی تربیت کس نے کی جب اللہ کے کام میں لگ گئے اللہ پاک ان کے کام میں لگ جائے گا اللہ ان کی اولادوں کی کی نسلوں کی تربیت کرے گا ان کی حفاظت کا ان کی بروش کا انتظام کرے گا اللہ پا اور لے کے چلیں راستے میں ابراہیم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے انگلی پکڑی اس ساتھ جا رہے ہیں کیسا محبت کا منظر ہے سامنے شیطان اس میں زمین سے نکلا اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تیری کرتا ہے جو ہے یہاں سے کٹے گی تو اسماعیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابا جان وہ دیکھیں وہ کیا اس شیطان ہے مردود اس کو مارو اس کو پتھر مارے آگے بڑے پھر دوبارہ نکلا پھر اس نے یہ اشارہ کیا کہ دیکھو تیری کردن کٹے گی اب تجھے بھاگ جا یہاں سے چھوٹ پھر کہا ابا جی یہ دیکھتا مارو پتھر اس کو پھر آگے تیسی دوہ پھر نکلا پھر مارو پتھر اس کو مکہ سے جب مینہ کی درف کو آتا تو وہاں اب شیطان یہاں سے تو مایوس ہو گیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو میرے کابو میں نہیں آ رہا وہاں سے چلا گیا ایک گڑیا کی شکل میں حضرت حضرت علیہ السلام کے پاس ان سے جا کے کہا کہ رونا شروع کر دیا بینٹ ڈالنے شروع کر دے کہ ارد تیرے تو تو اجڑ گئی تیری تو گود اجڑ گئی تیرا تو سب کچھ لٹ گیا کیا ہوا کیا ہوا پھر تیرا بیٹا جو ہے وہ اس کو جو ہے ابراہیم اس کو جان سے مار دے گا اس کو زبا کر دے گا کیسے ہو سکتا ہے تو باپ ہے باپ کبھی بیٹے کو قتل کرتا ہے بیٹے کو زبا کرتا ہے یہ کبھی ہو سکتا ہے نہیں نہیں وہ ضرور اس کو قتل کرے گا اس کو ضرور زبا کرے گا بھئی نہیں ہو سکتا وہ تو اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبی ہیں اور نبی تو سینکڑوں باپ سے زیادہ شفیق ہوتا ہے کیسے یہ نہیں ہوگا نہیں نہیں اللہ نے اس کو حکم دیا ہے اس لئے ابراہیم اس کو اچھا اللہ نے حکم دیا ہے اور تو اللہ کے حکم سے روکنے والی تو آگئی تو یقین شیطان ہے بھاگ یہاں سے مردود شیطان یہاں سے نکل جا اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے زبا کر دے لبیک اللہ ما لبیک میں اس کے لئے تیار ہوں میں اس کے لئے تیار ہوں حضر علیہ السلام بھی اس لئے کہتے ہیں کھروں پر بھی محنت کرنی چاہیے ایمان سکھانا ان کو بھی اللہ کی اطاعت سکھانا ان کو بھی اللہ کی سامنی چھکنا اللہ کی فرما برداری اللہ کی بندگی سکھانا ہم سرماتے تھے کہ تبلیغ کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر مسلمان بھی یہ بات پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ پر جان قربان کرنی ہے مجھے اللہ کی ماننی ہے حضور کے طریقے پر ماننی ہے ہم میرے بھائیوں یہی کہ ایک مسلمان بھی یہ بات پیدا کریں کہ دیکھو ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کے طریقے پر ماننی ہے ہم نے تاجر میں یہ بات آئے ذمہ دار میں یہ بات آئے حاکم میں یہ بات آئے محکوم میں یہ بات آئے فقیر میں یہ بات آئے مالدار میں غریب میں ہر ایک کے اندر یہ بات آ جائے کہ ہم نے اللہ کی ماننی ہے اور حضور کے طریقے پر ماننی ہے اللہ کی ماننی ہے حضور کے طریقے پر ماننی ہے اس پہ ہر ایک کو ایک ایک پاس جا کے اس کو تیار کرنا کہ دیکھو ہمیں ہمارا کوئی کام نہیں ہے بہا اللہ پہ ہم نے جان لگانی ہے ایسے جان قربان کرنی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تئیس برس جان قربان کی اس طرح جان قربان کرنی ہے اللہ پر اللہ کے دین پر اب اسماعیل علیہ السلام نے ان کو لٹایا شریع رکھی جب زبا کرنے لگے تو اللہ پہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ یہاں ختم ہو گیا یہ تو پھر اللہ پاک کی قدر غاگے ظاہر ہوئی وہ تو کمیاب ہوگے پھولے پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی اب چھوڑی چلا رہے ہیں اور گردن کٹ رہی رہی اور پھر اللہ پاک نے جو ہے آسمانوں سے میڈا بھیجا اس کو زبا کیا میں کہا ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا قدصت تک تر روی تو نے اپنے یہاں اللہ نے کہا فلمہ اسلمہ یہ ہے میرے بھائیو اسلام یہ ہے اسلام کہ آدمی اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائے اللہ کے دین پر اللہ کے نام پر جو اللہ کا حکم ہوگا اسے ہم پورا کریں گے پھر میرے بھائیو اس میں اسماعیل علیہ السلام پڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گے اور پھر ان کی اسی قبیلہ جرم میں شادی ہوئی اسی فرمایا کہ یہ جو یمن والے ہیں ان کا بھی حق ہے ہمارے اوپر چونکہ ہماری دادی جو تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ وہ یمن سے تھی اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے مصر سے تھی اس لئے مصر والوں کا بھی ہمارے اوپر حق تھی تو خیر میرے بزرگو بھائیو اب وہ بڑے ہوئے شادی ہوئی اور اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام ایک دن گھر تشیف لائے وہاں سفر کر کے آئے تو ان کی اہلی ادھار میں تھی انہوں نے پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہے کہنے لگی کہ وہ کئی باہر گئے ہوئے ہیں تو پوچھا کہ زندگی کیسی تمہاری گزر رہی ہے یہ نہیں بتایا کہ میں اس کا باپ ہوں لیکن کہ بس کیا کریں اس میں کچھ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا کبھی کوئی شکار کر کے لے آتے کوئی مل جاتا ہے ورنہ جو ہے کوئی دھنکہ پینے کو نہیں کوئی پینے کو نہیں کچھ بھی برس ایسے غربت میں قسم پرسی میں زندگی گزر رہی ہے کچھ بھی نہیں ہمارے پاس تھو ابراہیم علیہ السلام نے سے کہا کہ جب وہ اسماعیل آئے نا شکار سے تو ان کو کہنا کہ فلان شخص آیا تھا اور وہ یہ کہا گیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو بہت اچھے جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی آیا تھا کہا کہ ایسے ایک بڑے میاں آئے تھے اور وہ یہ کہا گئے ہیں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے وہ مجھے کہا گئے ہیں کہ اس عورت کو تم طلاق دے تو چھے تم آج سے پا رہے ہو ہے کہ ایسی ناشکری عورت اللہ والوں کے گھر میں وہ تو برداشت کرتے ہیں سبر کرتے ہیں وہ ہے کہ تمہارے لئے مناسب نہیں اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آئے تو دوسری شادی ہوئی تھی جب وہ گھر میں پوچھا ہے اہلیہ اس کے جی اللہ کا شکر ہے سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس میں جو اللہ کی جدنی نعمتیں سب موجود ہیں اللہ کا فضل ہے کبھی کبھی شکار کا گوش بھی مل جاتا ہے تو یہ زمزم پیتے ہیں اس سے اللہ باگ ہر قسم کی ضرورتیں اللہ پوری کرتے ہیں رہا کہ ہم بھی یہ چوکھٹ مضبوط ہے ابراہیم علیہ السلام میں کہا کہ اس کو پیغام دے دیں مضبوط ہے تو خیر اسمائیل علیہ السلام بڑے ہوئے پھر اللہ پاک نے حکم دیا کہ ابراہیم آپ اور اسمائیل دونوں مل کے بیت اللہ کی تعمیر کرے بیت اللہ کی دم فرشتے کو بھیجا اس نے وہ جو بنیادیں جو گم ہو گئی تھی وہ آ کے بتائیں توفان نمہ جو گم ہو گئی تھی وہ بنیادیں جو ہے وہ دکھائیں اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے اور اسمائیل علیہ السلام آج بھی وہ جو حج پہ جاتے ہیں بیت اللہ پہ تواف کرتے ہیں تو وہاں مقام ابراہیم وہاں ابراہیم وہ پتھر جس پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام اس کی تعمیر کرتے تھے وہ پتھر اونچا نیچے ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ اوپر ہوتا تھا اس پتھر پہ ان کے بیروں کے نشان آج بھی موجود ہیں ابراہیم علیہ السلام کے تو میرے بھائیو بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی جب تعمیر ہوئی تو اب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی دعا مانگی اور اللہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کو بلاؤ کہ یہاں آکے اس بیت اللہ کا حج کریں کہ اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی کہ آواز لگانا تمہارا کام پہنچانا ہمارا کام تم آواز لگاؤ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ سب اس گھر کی زیارت کے لیے آؤ تو اللہ کی شان ہے اللہ پاک نے اس آواز کو ساری دنیا میں پہنچا دیا کیونکہ اگر آج کا انسان اس پہ فقر کر رہا ہے کہ جی میں یہاں بولتا ہوں ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں آواز سنی جاتی ہے کہ کونسی بڑی بات ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اللہ نے ساری دنیا میں اس آواز کو پہنچا دیا پھر صرف اتنہ نہیں بلکہ عالمِ ارواح میں اس کو پہنچا دیا جو روحیں ابھی تک دنیا میں آئی نہیں تھی آئندہ آنا انہوں نے جس جس روح نے اس آواز پہ لبائق کہا جتنی دفعہ لبائق کہا اتنی دفعہ ان کو حج کی توفیق ملے گی جتنی دفعہ لبائق کہا پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ آپ کو قربانی بسند ہے ایک گھرانے نے قربانی کی آپ سے درخواست ہے کہ آپ پوری امت ایسی پیدا کر دیں جو اسی طرح سے دین کے لئے قربانیاں کرنے والی ہو اور اے اللہ ان کے اندر ایسے نبی پیدا فرما دیں جو ان کو دعوت بھی دیں جو ان کو اتذکیہ بھی کریں جو ان کو علم بھی سکھائیں اے اللہ ایسے نبی ان کے اندر پیدا فرما دیں اے قربانیوں والی امت پیدا کر دیں اور پھر اے اللہ ان کے لئے پھلوں کا انتظام کر دیں ان کو امن عطا فرما دے ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دعائیں مانگے اسماعیل علیہ السلام نے دعائیں مانگے اور میرے بھائیو اللہ باگ نے ان کی دعاوں کی برکت سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پہلے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور پوری امت اللہ نے ایسی پیدا فرما دی جو کہ اسی طرح سے قربانیاں کرنے والی او میرے بھائیو جس بیت اللہ پر ایک گھر کی پروش کا ایک گھرانے کی پروش کا انتظام نہیں تھا اللہ باغ نے اس گھرانے میں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں عربوں کی پروش کا انتظام کر دیا ہے کہ نہیں ماں پر آج جو پھل دنیا میں کہیں نہیں ملے گا بیت اللہ پر ملے گا وہاں پکہ مگرمہ میں ملے گا تو اللہ باغ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی پروش کا انتظام اللہ نے اسی بیت اللہ پر کر دیا میرے بھائیو تو بڑے پیمانے پر اللہ کی قدرت وہاں بیت اللہ پر دوسرے موقع پر عزد ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی تو ہوئی لیکن میرے بھائیو آج جتنے عمال وہاں اس بیت اللہ پر جتنے عمال وہاں کا تواب ہے وہاں کی وہ صحیح ہے اسی طرح زمزم ہے اس پر جتنی دعائیں مانگتے ہیں یہ سب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھرانے کوئی عجر مل رہا ہے اس کا سواب مل رہا ہے تیسرے موقع پر جس میں بڑے پیمانے پر اللہ کی قدرت بیت اللہ پر ظاہر ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی اسی سال میں اس موقع پر یمن کا ایک بادشاہ تھا ابراہا اس کا نام تھا اس نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں سے بیت اللہ کی طرف جاتے ہیں مکہ مقرمہ کی طرف جاتے ہیں حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں تواف کرتے ہیں اور یہاں کے وسائل یہاں کا مال ادھر لے کے جاتے ہیں وہاں خرچ کرتے ہیں اس لیے اپنے وسائل کو یہی رکھنا چاہیے باہر کیوں جاتے ہیں حالانا کہ بھر رب تو اللہ ہے پالنے والے اللہ ہے بھائی اس سے اس کا کوئی سروکار نہیں اس کے کوئی تعلق نہیں اس کا تو اب وہ روکنا چاہیے ان کو کہ وہاں کیوں جاتے ہیں یہی خرچ کریں یہی رہیں اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا انہوں نے کہا جی ایسے کریں جیسا وہاں ایک گھر بنا ہوا ہے ایسا ہی گھر یہاں بھی ایک بنا دیتے ہیں یمن میں بھی گھر بنا دیا بہت اچھا اعلان کر دیا پوری مملکت میں پوری یمن میں اعلان ہو گیا کہ آئندہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے یہاں ایک گھر بنایا ہے اسی طرح کا اس سے زیادہ اچھا گھر ہم نے بنا دیا ہے تو آئندہ آپ لوگ یہی تباہ کریں یہی اسی گھر کی عبادت کیا کریں آگے جانے کی ضرورت نہیں کوئی نہیں آیا پھر اعلان ہوا کوئی نہیں آیا کئی دن تک اسی طرح ہو گئے بادشاہ بھی پریشان وزیر بھی پریشان ایک دن کیا ہوا کہ رات کے وقت میں دو تین نوجوان اندر گئے اندر خوب پشاپ پخانہ کر کے آگئے اور یہ یہ سمجھایا یہ بتایا کہ یہاں ہم عبادت کرنے کے لئے تو نہیں آئیں گے ہم پخانہ کرنے کے لئے ضرور آئیں گے یہاں پر اسے جب اس کو خبر ملی تو غصے میں آ گیا بہت ناراض ہوا کیا کریں اس کے وزیروں نے اگلا مشورہ دیا محمد احمد صاحب نے فرمایا کرتے تھے کہ آدھا پاگل تو آدمی حکومت کے نشے میں ہو جاتا ہے آدھا پاگل اور باقی جو باقی جو تھوڑی سی اکل ہوتی ہے اس کے وزیر مشورہ اسے لے لیتے ہیں تو اب وہ مشورہ کیا ان سے انہوں نے کہا جی ایسے کریں اس گھر کی عبادت اس وقت ہوگی جب آپ اس بیت اللہ کو گرائیں گے اب یہ اکل نہیں یہ سمجھ نہیں کہ وہ بیت اللہ تو قربانیوں سے وجود میں آیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور ان کے پورے گھرانے کی قربانیاں اس کی وجہ سے وہ بیت اللہ جو ہے وہ تعمیر ہوا اس کو تم کیسے گرہ سکتے ہیں ایک امال کی بنیاتوں پر چلنا حکومت کی بنیاتوں پر چلنا دل حکومتیں نہیں پلٹ سکتی مال کی وجہ سے دلوں کو نہیں پلٹا جا سکتا دل تو قربانیوں سے پلٹتے ہیں اور دل جب مشکتوں کے ساتھ دین کا کام کیا جاتا ہے اور قربانیوں کے ساتھ دین کا کام کیا جاتا ہے اس سے اللہ پاک دلوں کو پلٹتے ہیں دلوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہاں ان کی مانو ان کے پیچھے چلو وہ پورے گھرانے کی قربانیاں اس پر اللہ پاک نے بیت اللہ کو اس کی تعمیر کروائی اس زمانے میں سب سے بڑی جو قوت ہوتی تھی وہ ہاتھیوں کا لشکر تھا ہاتھیوں کا لشکر لے لیا اس نے کہ اب جا کے بیت اللہ کو گرانا ہے وہاں سے چلا چلتے چلتے وہاں جب مصدلفہ کے پاس پہنچے وادی محصر اس سے پہلے وہاں پہنچے تو اس کے آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ان کے کچھ اونٹ پکڑ لیے وہ پکڑ کے لے آئے عبد المطلب کو پتا چلا کہ اس اس طرح سے اب رہا آیا ہے اپنی فوجوں کے ساتھ بیت اللہ کو گرانے کے لئے بیت اللہ کے سردار تھے وہاں کے انہوں نے پتا چلا کہ بھی اس کے آدمیوں نے ان کے اونٹ پکڑ لیے وہاں سے وہ آئے آ کے کہا کہ بات کرتا ہوں اب رہا سے اب رہا کے آدمیوں نے بتایا کہ اس طرح مکہ کے جو سردار ہیں عبد المطلب وہ آئے ہیں آپ سے بات کرنے کے لئے اب رہا کا خیال یہ تھا کہ وہ آئے ہوں کے کہ مجھے روکے منع کرے کہ بھی تم تم حملہ کرنے کے لئے آئے ہو یہاں پر بیت اللہ ہے اس سے اب وہ آئے جب بیٹھے باتجیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھی تیرے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں تیرے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں ان سے کہو کہ میرے اونٹ واپس کریں اس نے آدمیوں کو بلایا کبھی ان کے اونٹ واپس کر دو سردار ہیں یہاں کے اونٹ واپس کرتی ہے اس نے اگلی سوال پوچھا اگلی بات پوچھی اس نے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں یہاں بیت اللہ کو گرانے کے لئے آیا آپ جانتے ہیں اور آپ نے مجھ سے بیت اللہ کی کوئی بات نہیں کی آپ یہاں کے سردار ہیں آپ مجھ سے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں اس پہ فرمایا کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں اس گھر کا بھی ایک مالک ہے اس گھر کا بھی رب ہے اس کا مالک بھی ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا بہت اچھی طرح سے جانتا ہے بہت اچھی طرح جانتا ہے میرے بھائیو جب باطل کا جب موت آتی ہے تو بیت اللہ پہ اس کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیتا ہے اس پہ تدبیر اپنی چلانی شروع کر دیتا ہے تو کہ اس کا بھی رب ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنی بہت اچھی طرح جانتا ہے پھر وہ اپنے اونٹ لے کے آگے اس کا کافلہ آگے بڑھا چھوٹا سا آگے بڑھے تو سمندر کی طرف سے وہاں سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے ابابیل اور پرندوں کے موں میں چھوٹی چھوٹی کنکری ہیں پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکری ہیں ہاتھیوں کا لشکر اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لئے کوئی مقابلے پر ہاتھی نہیں بھیجے کوئی اللہ پاک نے کوئی مقابلے پر کوئی جانور نہیں بھیجے کوئی کتے کوئی بھیڑی نہیں بھیجے چھوٹے چھوٹے پرندے اچھا پرندوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ ان کی آنکھوں میں پنجے ہی مار دو یہ بھی نہیں کیا بلکہ پرندوں کے موں میں چھوٹے چھوٹے سے کنکر اور وہ پرندے اوپر آئے اور ایک کنکر اوپر سے گراتے جو فوجی جو سپاہی اس کے سر پہ گرتا اس کی لوہے کی ٹوپی کو کاٹتا پھر اس کی خوپڑی کو کاٹتا اس کے جسم کو کاٹتا وہاں سے گزر کے ہاتھی کے جسم میں داخل ہوتا ہاتھی کو کاٹتا اور زمین پہ جا کے دھس جاتا اور تھوڑی دیر میں وہ سارا ہاتھیوں والا لشکر تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے اس ہاتھیوں والے لشکر کے ساتھ کیا کیا ایسے کر دیا کہ جیسے جانور جانور گھاس کو چر کے چپا کے تھوک دیتا ہے ایسے کر دیا اس کو میرے بھائیو اللہ کی قدرت آج بھی اسی طرح سے موجود ہے تو اللہ بھاک نے اس ہاتھیوں والے لشکر کے صفائیہ کر دیا اور میرے بھائیو تیسری موقع پر اللہ کی قدرت اب رہا کے واقعے میں بڑے بیمانے پر ظاہر بڑے بیمانے پر کہ جو بیت اللہ کے اس پہ اس کے خلاف منصوبے بنائے گا اللہ بھاک اس کے ساتھ اس طرح سے انتظام کرے گا پھر میرے بھائیو چوتھا موقع جس موقع پر اللہ کی قدرت بڑے بیمانے پر ظاہر بھی بیت اللہ پر کہ وہاں اللہ بھاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اسی مکہ مکرمہ میں اسی بیت اللہ اب تو وہ بیت اللہ کے اس کے بیچ میں آگیا ہوا ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت ہوئی تو آپ جب پیدا ہوئے تو یتین والد کا آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا چھ سال کی عمر ہوئی تو والدہ آمنہ رضی اللہ ان کا بھی انتقال ہو گیا آٹھ سال کی عمر ہوئی تو دادا بڑی محبت کرتے تھے یعنی چونکہ سردار تھے ان کے لئے کالین بچھا ہوتا تھا بیت اللہ کے ساتھ اس سے سہارہ لگا کہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ماں بیٹھا کرتے تھے کسی کو اس کالین پر بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا بیٹا جو ہے بھئی اس کو کوئی نہیں روکے گا وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہ بہت شفقت اور محبت سے پروش کرتے تھے آٹھ سال کے ہوئے تو دادا کو بھی اللہ نے لے لیا وہ بھی انتقال کر گئے اب یہ تین بچہ نہ باپ نہ ماں نہ دادا عام طور پر یتیم بچے بگڑ جاتے جن کا باپ سر پہ نہ ہو اللہ پاگ نے ابراہیل علیہ السلام کے بچے کی بھی تربیت فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاگ نے کیسی تربیت فرمائی اب چچا نے پروش میں لے لیا ابو طالب نے انہوں نے پروش میں لیا گھرانہ آیالدار تھا غریب تھے تو اس کا کچھ اتنا کافی نہیں ہوتا تھا گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں آٹھ دس سال کی دس بارہ سال کی عمر میں نماتے ہیں کہ تھوڑی سی اجلت کے لیے میں بکنیاں چرائیا کرتا تھا بکنیاں چرائتا تھا تاکہ کچھ گھر کا گزارہ ہو جائے اب میرے بھائیو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے آپ نے چالیس سال ان کے بیچ میں گزارے اور زندگی ایسی گزاری آپ نے آپ کے اخلاق ایسے شاندار یعنی آپ امین ہیں صادق ہیں ساری قوم اپنے مسائل آپ کے پاس لے کر آتی اللہ کی دوبارہ جب تعمیر کرنے لگے تو اس میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا اور ہر قبیلہ کہے کہ جو حجرِ اسود ہے ہم لگائیں گے دوسرا قبیلہ کہے ہم لگائیں گے دوسرا کہیں کہا کہ اتنے میں کہ جو صبح جو صبح صبح جو سب سے پہلے بیت اللہ پہ آئے گا اس سے فیصلہ کروائیں گے اگلے دن صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے دیکھا کہ محمد آگے محمد آگے یہ صادق ہے آمین ہے یہ سب سے اچھا فیصلہ کریں گے ایسے معروف تھے ہر جھگڑے میں آخر میں ان سے پوچھ لیتے تھے اور دشمن بھی کہہ دے کہ یہ سچے ہیں امانتدار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے قبائل کو جتنے قبیلے تھے ان کے کہا کہ بھی تم ایسے کرو تمہارا ایک ایک آدمی آجائے ہر قبیلے کا سردار آگے آجائے ایک چادر کے اوپر اس حجرِ اسبت کو رکھ دیا کہا کہ سب اٹھا کے لے چلو وہاں پر سب نے اٹھا کے لے آئے وہاں پر اور آپ نے پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو وہاں پر لگا دیا کہا ایسا شاندار فیصلہ کہ سب کو اس میں مطمئن کر دیا سب کو ایسے لیکن میرے بھائیو صرف اس سے نے اس سے لوگوں کی زنگیاں نہیں بدلی اس سے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے اس سے لوگوں نے اپنے گفر کو نہیں چھوڑا کیونکہ اسلام جو پھیلتا ہے وہ دعوت سے پھیلتا ہے اسلام جو ہے وہ دعوت سے زنگیاں بدلتی ہیں دعوت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوں گی نماز بھی ہے ذکر بھی ہے اخلاق بھی ہیں یہ سب چیزیں دعوت کے ساتھ ہیں دعوت زنگیوں کو بدلتی ہے دعوت زنگیوں کو پلٹتی ہے صرف اخلاق سے اسلام نہیں پھیلتا اخلاق معامن ہوتے ہیں اخلاق معامن ہوتے ہیں لیکن جو زنگیاں جو بدلیں گی وہ دعوت سے بدلے گی مارے بستی میں مسجد میں بیس آدمی ہیں تین چلے لگائے ہوئے چالیس آدمی ہیں تین چلے لگائے ہوئے اگر یہ روزانہ دعوت دیں روزانہ گشت کریں روزانہ ملاقاتیں کریں کئی سو سو آپ کے ہاں تو کراچی میں تین تین سو آتی میں ایک ایک مسجد میں موجود ہیں اگر یہ روزانہ دعوت دیں روزانہ گشتیں اور ملاقاتیں کریں دنوں میں اللہ پاک پوری فضاء کو بدل دیں دعوت سے زندگیاں بدلتی ہیں دعوت سے لوگ پلٹتے ہیں تو خیر چالیس سال آپ نے بیچ میں گزارے اور لوگوں کو اعتماد بھی اور ایسے امین ہیں صادق ہیں سچے ہیں اس کے بعد ایک پریشانی رہتی تھی آپ پر کہ یہ کیا حالات چل رہے ہیں بچوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں بچیوں کو اور آپس میں لڑائی شروع ہوتی ہے کئی کے سال تک لڑائی چلتی رہتی ہے سب کو دیکھ کے پریشان ہوتے تھے جتنے بھی سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں حالات کو دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے آپ وہاں غارِ حرام میں تشریف لے جائے کرتے اور وہاں کئی کے ہفتے تک وہاں اللہ کی عبادت میں مشہول رہتے بیت اللہ کو دیکھتے رہتے دور سے اور کھانا بھی ساتھ لے جاتے خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں تھی پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی بھیجی جب چالیس سال کے ہوئے آپ کو نبوت ملی جب آپ کو نبوت ملی تو آپ جبرائیل علیہ السلام نے آکے آپ کو اس کے جب پہلی وحی اتری اکراہ تو اس کے بعد پھر آپ گھر تشریف لائے اپنی اہلیہ کو سارا واقعہ سنایا اور گھبرہت تھی اس کی وحی کا ایک پریشانی تھی تو انہوں نے تسلی دی کہ جی آپ گھبرائیں نہیں آپ گھبرائیں نہیں آپ تو ایسے انچے اخلاق والے ہیں بیواؤں کو خیال کرتے ہیں یتیموں کی پروش کرتے ہیں بوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں ایسے انچے اخلاق والوں کو اللہ ظاہر نہیں کیا کرتا آپ گھبرائیں نہیں اور ان کو ساتھ لے کے اپنے چچا جد بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس چلی گئے انہوں نے ساری بات سنے ان کا یہ تو وہی فلیشتہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اور یہ میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ وہی نبی ہے جن کی خوشکبری جن کی خبریں ہمیں پرانی کتابوں میں ملی وہ پرانی کتابوں کے عالم تھے اب وہاں تھوڑی سی جو بات ہوئی خدیجہ رضی اللہ عنہ دوسرے آدمی جو ایمان لائے ہیں وہ ورکہ بن نوفل ہیں فوراں ایمان لے آئے ہیں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور کو تسلی بھی دی اور جب وہ چچہ ذات بھائی سے بات ہوئی اور دعوت بھی دی وہ بھی ایمان لے آئے تو دوسرے آدمی ایمان لائے حضرت ورکہ بن نوفل پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ذمہ داری دی پوری دنیا میں اللہ کے کلمے کو پھیلانا ہے پورے عالم میں اللہ کے کلمے کو پھیلانا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکانا صرف یہ نہیں اس زمانے کے صرف عرب نہیں قریش نہیں صرف بلکہ ساری دنیا کے انسان اور قیامت تک کے آنے والے انسان سب کو اللہ کی اطاعت پہ اللہ کی بندگی پہ لانا اللہ کی اخیامات پہ چلنے والا بنانا اللہ کے مرضی پہ زندگی گزارنے والا بنانا اس کی میند اس کی ذمہ داری حضور پہ ڈال دی گئی اب کوئی اسباب بھئی ایک آدمی پہ کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کوئی فوج کوئی اتھیار کوئی مال کوئی عملہ دیا جاتا ہے کچھ نہیں ہے ساتھ دو کام دے دیئے اٹھئے کھڑے ہو جائیے لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے لوگوں کو دعوت دیجئے اے ہمارے حبیق ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور دوسرا کام کیا دیا اٹھئے راتوں کو آدھی رات کچھ کم کچھ زیادہ اور اللہ سے مانگئے دعوت اور دعا دعوت اور دعا اللہ پاگ نے دو کام دی ہے آپ نے چھپکے چھپکے دعوت دینی شروع کی انفرادی طور پر محنت کرنی شروع کی حضرت علی کرم اللہ وچھو ایمان لے آئے حضرت ابو بکر حضیروں نے ایمان لے آئے حضرت زید بن حارسہ ایمان لے آئے کرتے کرتے انفرادی طور پر دعوت چلتی رہی اور جو ایمان لاتا وہ دعوت دینے میں لگ جاتا ہے جو ایمان لاتا وہ دعوت دینے میں لگ جاتا ہے جو ایمان لاتا وہ اللہ کی طرح بلانے میں لگ جاتا انفرادی طور پر تین سال تک چھکے چھکے بات چلتی رہی پھر اللہ باقی طرح سے حکم ملا کہ آپ قریبی رشتہ تاروں کو ڈرائیے آپ صفحہ پہاڑی پر چڑے بلایا قبیلے والوں کو بلایا ان میں بات کی ان کو دعوت دی اور سب سے پہلے جو سب سے پہلے انکار کیا جس نے وہ آپ کا سکا چچا ابو لحب اس نے انکار کیا پہلا پتھر اس نے مارا پہلی گالی اس نے دی اور پہلا دھکا اس نے دیا اس کے لئے ہمیں بولایا تھا آپ نے خیر دعوت دی اعلان کیا سات آدمی ہیں جنہوں نے پہلے اعلان کیا ہے دعوت دی پہلے چھکے چھکے دعوت دی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلا رضی اللہ حقباب رضی اللہ حضرت عمار بن یاسر حضرت صحیب رضی اللہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ یہ سات آدمی تھے اور جب دعوت دینی شروع کی علیہ اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ یہ تو بڑے تھے ان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں تھا اگر جب بعد میں ان پر بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اونٹ کی اوجڑی علاقے ڈالتی کبھی گلے میں رسی ڈال کے کھینچ رہے ہیں کبھی جو ہے ازتالی کرم اللہ واجحہ سے کسی نے پوچھا کہ بہادر کون ہے کہ آپ سب سے زیادہ بہادر رکھا نہیں مجھے وہ زمانہ یاد ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تھے اور اتنے میں لوگ ان پر پل پڑے کوئی در سے مار رہا کوئی در سے مار رہا کسی کی حمد نہیں تھی کہ آگے بڑھ کے آپ کو بچا سکے اتنے میں دور سے ابو بکر آتے ہوئے نظر آئے کس نے چلا کے کہا وہ تنے ساتھی کو جان سے مار دینے لگے دوڑے آئیں اور آ کے بیچ میں اس کے ایک کو ادھر گر آیا ایک کو ادھر دھکا دیا کہ کیوں مار رہے ہیں اس کو کیوں جان سے کیوں تم اس کو اس لئے قتل کرنا چاہتے ہو اس کا جرم یہ ہے یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے اس لئے اس کو مارنا چاہتے ہو اور بڑی مشکل سے بیچ میں سے بچا کے جو ہے نکال کے لے کے کہہ دعوت جب پھرچلے گی تو میرے بھائیوں مسائل تو آئیں گے مجادے ہوں گے اس میں لیکن جب دعوت دے گا آدمی تو پھر اللہ باقش کا نتیجہ بھی نکالے دعوت دلوں کو پلٹتی ہے دعوت دلوں کو چیرتی ہے آپ نے تو قربانیاں مجاہتیں یہ دونوں حضرات ان پر تو آپ باقی جو پانچوں تھے یہ غریب مسکین ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا خباب رضی اللہ نے اس سے اور بھی لوگ بیٹھے تھے کہا کہ خباب ادھر آؤ آپ میرے ساتھ آگے بیٹھ جو بس بیٹھ گئے اور یوں کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی یہاں بیٹھنے کا مستحق نہیں ہے اس جگہ میرے ساتھ بیٹھ سوائی بلال گئے خباب سمجھ گئے کہلنے کے نہیں نہیں بلال بھی اس کے مستحق نہیں ہے میں نے کہا کیسے کہ میری کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھیں جب کپڑا ہٹا کے دیکھا تو پیچھے گڑے پڑے ہوئے تھے خباب یہ کیا ہے کہلنے کے ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی کہنے لگے کہ میں نے جب دعوت دینی شروع کی لوگوں کو اللہ کی دور پولانا شروع کیا اسلام قبول کیا میں نے وہاں تو یہ یہ بنیاد تھی کہ جو اسلام قبول کرے گا وہ دائی بنے گا جو اسلام قبول کرے گا وہ دعوت میں لگے گا جو اسلام قبول کرے گا وہ اللہ کی دور پولائے گا یہ اس کی خصوصیت تھی مسلمان کی آج وہ سمجھ میں نہیں آتا مسلمان ہو اور دائی ہو کہ جی تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت بھائی تبلیغی جماعت کوئی چیز نہیں ہے تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے کوئی تبلیغ کوئی نہیں ہر مسلمان تبلیغ والا ہر مسلمان کے ذمہ دعوت کا کام ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا حدو الہ سبیل رب قبل حکمہ اللہ کے راستے کی طرف اللہ کی طرف دعوت دینا حکمت کے ساتھ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے حضور کی نیابت میں ہر مسلمان اس کا ذمہ دار ہے اب وہ اب میرے بھائی الزباب رضی اللہ نے کہا کہ میں جب دعوت دیتا تھا تو مجھے مارتے پیٹتے تھے حتیٰ کہ ایک دن مجھے ٹانگوں سے پکڑا بازوں سے پکڑا اور انگاریں جلائے گئے کوئلے کی اور دیکھتے ہوئے انگاروں کے پر مجھے ایسے لٹا دیا گیا اور ان انگاروں کو بچھانے والی کوئی چیز نہیں تھی سوائے میرے جسم کا خون اور چربی بلال کے ساتھ تو یہ نہیں ہوا میرے ساتھ جو کچھ ہوا بلال کے ساتھ ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی ہوا لیکن یہ نہیں ہوا الزباب خاموش ہو گئے تو مشکتیں مجھا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اسی دعوت کی وجہ سے ادامار بن جاسر حضرت سمیہ ان کو ابو جہل کبھی مار رہا کبھی جو ہے وہ تو کبھی عطبہ کبھی شعبہ آپ پاس سے گزرتے تو اس وقت میں کچھ نہیں آپ تسلی دیتے ہیں ان کو کچھ کر نہیں سکتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے ساتھ اسبر یا علی یاسر انہ مغایدکم الجنہ سبر کرو برداش کرو تمہارے لئے جنت کے وعدے جنت کی خوشکبریاں تمہارے لئے وعدے ہیں تمہارے لئے اور کہ برداش کرو کفوائی دیاکم اپنے ہاتھوں کو رکھ کے رکھو کچھ نہ کہو برداش کرو اور لگے رکھو تعویٰ دیتے رو آپ قرآن اترتا قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے حوصلہ بڑھاتے نماز صبح و شام کی نماز اس کی ابتدائی شکل میں نماز پڑھو اللہ سے مانگو نماز پڑھو اللہ سے مانگو تو جو ایمان لاتا وہ دعوت میں لگتا جو ایمان لاتا وہ قرآن سیکھنے میں لگتا قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو دعوت دینے میں لگتا جو ایمان لاتا وہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنے میں لگ جاتا اللہ سے مانگنے میں لگتا اور اخلاق بنتے گئے مرداش کرتے رہے سبر کرتے رہے پھر میرے بھائیوں وزر کو کرتے کرتے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکیم کو ساری دنیا میں چلایا پھر آپ وہاں سے حضرت کر کے وہاں مدینہ منورہ تشریف لے آئے جب اللہ نے آپ کو اس سے پہلے میراج کا واقعہ ہوا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کے چلے بیتر مقتد کی طرف کو لے کر گئے راستے میں چار جگہ نفل پڑے اور جب وہاں پہنچے تو جبرائیل علیہ وسلم پوچھا کہ آپ نے معلوم ہے آپ نے کہاں کہاں نفل پڑے کا نہیں بتائیے یعنی پہلی جگہ وہ یسرب ہے جو آپ کی آئندہ حجرت کی جگہ ہوگی وہاں آپ نے پڑے پھر وہاں سے جب آپ آگے چلے تو آپ نے وہاں دو رکعت پڑی تھی وہاں دو رکعت پڑی پھر آگے آپ نے وہاں دو رکعت پڑی جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ باگ نے کلام کیا تھا شجر موسیٰ وہاں آپ نے دو رکعت پڑی اور چوتھی جگہ بیت اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام جہاں ان کی ولادت ہوئی تھی وہاں آپ نے دو رکعت پڑی پھر بیت اللہ پہ آپ تشریف لے آئے بیت المقدس پہ تشریف لائے وہاں انبیاء کرام صفوں میں کھڑے ہیں اور مسلے کی امام کی جگہ خالی ہے اب سب انبیاء علیہ السلام انتظار میں ہیں کہ امامت کون کرائے گا میرے بھائیوں یہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ہم ان کی قدر کریں ان کو وہ نسبت حاصل ہے دیکھو اللہ پاک نے ان کو بہت اونچا کیا ہے جن کو اللہ نے مقام دیا ہم بھی ان کو مقام دے ہم بھی ان کو آگے رکھے نماز کا وقت آتا ہے دن میں پانچ دفعہ اللہ پاک ہمیں ایک بات سمجھاتے ہیں پانچ دفعہ دن میں کہ جی وہ اجی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا پیچھے ہو جائیں برگیٹیر صاحب آپ بھی ذرا پیچھے ہو جائیں اجی مالدار صاحب تاجر صاحب آپ بھی ذرا پیچھے ہم مولانا آپ آگے دنشیف لائیے آپ نماز پڑھا دیجئے کیونہ دن میں پانچ دفعہ اللہ پاک بتاتے ہیں کہ نہیں تو ہم ان کی قدر کریں خیر یہ تو ایسے بیچ میں بات آگئے تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑا ان کو آگے مسلے پہ کھڑا کر دیا اس لئے کہتا ہے امام الانبیاء امام الانبیاء سارے نبیوں کے امام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھائی اس کے بعد پھر آپ محراج پہ آسمانوں پہ تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو اللہ پاک پوچھا کہ آپ ہمارے لئے کیا لے کر آئے ہیں کہا کہ اے اللہ اتہیات اللہ وصلوات وطیبات کہ اے اللہ جتنی عبادتیں امامالی بدنی قولی وہ سب ہی آپ کے لئے ہم کیا لازدتیں آپ کے لئے میں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اے ہمارے حبیق آپ پر سلامتی ہو برکتیں ہوں رحمتیں ہوں اللہ کی طرف سے اور فران کیا فرمایا کہ السلام علینا وعلہ عباد اللہ صالحین اے اللہ صف میرے اوپر نہیں میرے اوپر بھی اللہ اور جتنی انسانیت جتنے نیک لوگ ہیں جتنے اے اللہ جتنے نیک ان سب کے اوپر آپ کی رفت اللہ کی شان ہے اللہ کے حبیب ہمیں وہاں جا کر نہیں بھولیں اور ہم یہاں اپنے کھیتوں میں اپنی دکانوں میں اپنے گھروں میں ہم اللہ کے رسول کو بھول گئے اللہ کے حبیب یعنی ایسے سمجھانے کے لئے دکاندار کے پاس آئیں کہتے بھائی میرے یہاں جگہ دے دو یا رسول اللہ مسجد میں تو آکے آپ کو دیکھ لیں گے اس دکان میں آپ کے لئے گجائش نہیں میری وجہ یہ ہے کہ جب آپ اگر یہاں آگئے تو مجھے سچ بولنا پڑے گا میں ملاوٹ نہیں کر سکوں گا میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکوں گا میں کم نہیں تول سکوں گا اس لئے آپ یہاں سے تو تشیف لے جائیے اللہ کے رسول کھیت والے کے پاس جاتے ہیں اس سے کہتے اچھے یا رسول اللہ آپ مسجد میں پہنچ جائے میں وہاں آپ کے پاس آ جاؤں گا اگر آپ میرے کھیت میں آگئے تو میں تو سودی نظام پر میں بیج نہیں لے سکوں گا میں جو ہے سودی کرزے پر میں کھاتے نہیں لے سکوں گا میں تو عشر بھی مجھے روکنا ہے مجھے تو عشر دینا پڑے گا اگر آپ آگئے آپ یہاں سے بھی تشیف لے جائیے آپ یہاں سے بھی تشیف لے جائیے اچھے مجھے اپنے گھر میں ہی جگہ دے دو یا رسول اللہ اگر آپ میرے گھر میں آگئے تو میرے گھر میں وہ جو فرافات ہے مجھے تو وہ ساری نکالنی پڑے گی اگر آپ میرے گھر میں آگئے تو مجھے تو گھر کے اندر بی بی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا پڑے گا بچوں کا بھی مجھے اور والدین کی بھی مجھے خدمت کرنی پڑے گی رشتے داروں کے ساتھ بھی مجھے اچھا سلوک کرنا پڑے گا میں تو زمین کے جگڑے میں بہن کے ساتھ کبھی بولتا نہیں ہوں میں تو مکان کے جگڑے میں چچا کے ساتھ مقابلے پہ کھڑا ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا میں یہ نہیں کر سکتا آپ میرے گھر سے بھی تشیف لے جائیے بھئی یہ مارا معاف کر دے نا یہ مارا تو میرے بھائیو اللہ کے رسول ہمیں وہاں نہیں بھولے ہم یہاں رمل میں بھول گئے کھانے میں حضور کا طریقہ نہیں سامنے پینے میں حضور کا طریقہ سامنے نہ رہا لباس میں حضور کا طریقہ سامنے نہ رہا یہ حضور کا یہ پرانے طریقے کا سواری پہ کیسے بیٹھنا ہے سفر کیسے کرنا ہے شادی میں حضور کا کیا طریقہ سب کو راضی کریں گے سب سے زیادہ ناراض اللہ اور اللہ کے رسول کو کریں گے یہ شادی ہے شادی ہماری خوشی اللہ کی ناراضگی میں ہماری خوشی اللہ کے رسول کی ناراضگی میں اللہ کے رسول وہاں ہی بھولے ہمیں معافہ اس کے بعد اللہ نے پوچھا کہ آپ کو بہت ساری صفات ہم نے دی ہیں آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ پسند کونسی صفت ہے فرمایا کہ اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں عبدیت باب مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے جب آپ واپس نشیب لے رہے لارہے تھے تو اللہ نے آج چیزیں آپ کو آپ کو خاص طور سے دیں اپنی امت کے لئے کہ یہ ہماری طرف سے لے کے جائیں ایک تو پانچ نمازیں دیں نماز دیں اور روزہ دیا اور زکاة دیں پانچوں نمازیں وہاں پر دیں اور روزہ اور زکاة صدقہ یہ دیا اللہ کے اپنی امت کے لئے لے جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ تمہارا مذہب اسلام ہوگا اور تمہارا نام مسلمان ہوگا تمہارا یہ پاکستانی ہے ہاں کیا جیے ہم پاکستانی ہیں ہم ملیشین ہیں ہم ترک ہیں ہم سودانی ہیں ہم یمنی ہیں ہم پتان ہیں ہم بلوج ہیں ہم مہاجر ہیں من ساری یہ سب نعرے اللہ کی ناراضگی کے نعرے ہیں یہ سب نعرے اللہ کی طرف سے اللہ کے غصے کو کھانچنے والے نعرے ہیں ہم اس کی بنیاد پر کسی کے ساتھ سلوک نہیں کریں گے یہ میری پارٹی کا ہے یہ میری قوم کا ہے یہ میرے قبیلے کا ہے ہم اللہ کی عمر کو دیکھیں گے اللہ کے رسول کے طریقے کو دیکھیں گے اس بنیاد میں ہم سب کے ساتھ چلیں گے ہم مسلمان ہیں اللہ نے تمہارا نامسلمان رکھا ہے یہ اللہ نے آسمانوں سے طے کر کے بھیجا اور تمہارا دین اسلام ہے قبر میں رکھا جائے گا پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کون سا ہے اور جس نے قوم کو قبیلے کو اور اپنی زبان والوں کو اور کیسے طلبہ کی یونین ہے یہ استادوں کی یونین ہے یہ تاجروں کی انجمن ہے یہ راجبوتوں کی یہ میمنوں کی اور یہ گجراتیوں کی اور یہ مہاجروں کی کوئی یونین نہیں ہے کچھ نہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کے رسول کے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم اب قبر میں رکھا جائے گا جب یہ پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کون سا ہے کیا جواب دے گا یہ وہاں پر جا کے میرا دین اسلام ہے میں مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں میرا دین اسلام ہے اس کے بعد تین چیزیں اور دی دعوت عمر بالمعروب نہیں نرمر کر اور اللہ کے راستے کی حجرت نکلو حرکت یہ آٹھ چیزیں میراج کے موقع پر آسمانوں سے اللہ اللہ باگ نے اپنے حبیب کو دے کر اس امت کے لئے بھیجا اب میرے بھائیو بزرگو پہل حجرت فرمائیے آپ میں حجرت کر کے آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں میں مخصر کر رہا ہوں کہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں وہاں آکے آپ نے آتے ہی سب سے پہلا آپ نے کام کیا کیا وہاں مسجد بنائی آپ نے وہاں مسجد بنائی میرے بھائیو اور بزرگو یہ جو چار موقع پر اللہ کی قدلت بیت اللہ پر بڑے بیمانے پر ظاہر ہوئی یہ چار ہی مسئلے ہیں ہر شخص کے ان کو چیزیں ملیں ان کے گھرانے کی ان کی پرورش ہو جائے دشمن سے ان کی حفاظت ہو جائے اور ان کی سکیم ان کا منصوبہ ان کی تدبیر وہ کامیاب ہو جائے یہ چار مسئلے ہیں ہر شخص کے اور یہی چار مسئلے ہیں ہر حکومت کے ہر حکومت کے یہی چار مسئلے ہیں کہ ہماری ہمیں چیزیں ملیں ہماری پبلک کو چیزیں ملیں ہماری پبلک کی پرورش ہو جائے پبلک کی پرورش ہو اور اس کی دشمن سے حفاظت ہو جائے اور ہماری سکیم دنیا میں چلے ہر حکومت کے یہی چار مسئلے ہیں اب میرے بھائیو بزرگو وہاں سے جب حضرت کر کے آپ تشریف لائے یہاں آپ نے مسجد منائی وہاں مدینہ منورہ میں مسجد منائی آپ جب وہاں تشریف لائے تو آپ کی ہونٹنی جب حجرت کر کے آپ آئے تو آپ کی ہونٹنی جو ہے اب اس کے اس کے وہاں چونکہ آپ سے ایک سال پہلے یہاں حجرت سے ایک سال پہلے آپ نے مصفی نمیر اور باہر سے کہا عبداللہ ابن مکتوم بھی آتے ہیں رضی اللہ عنہ ان حضرات کو بھیجا تھا وہاں جا کے محنت کرنے وہاں مدینہ منورہ ہمیں محنت کی اس طرح سے کہ مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں بچا کہ جس میں کوئی نہ کوئی مسلمان نہ ہو ایک سال پہلے محنت کر لیں اب وہاں محنت کیا اور اللہ نے ایک فضاء تو انتظار تھا کہ حضور صلی اللہ تشریف لائیں گے جب آپ کے آنے کی خبر ملی کہ حضور صلی اللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو روز جو ہے وہ وہاں سنیت الودا وہاں استقبال کے لئے لوگ آ جاتے تھے جب ایک دن آئے تو وہ اس کے شر جانے لگے انتظار کرتے رہتے تھے تو اتنے میں بھی حضور صلی اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے ایک جہودی نے دیکھا وہ کہا کہ وہ دیکھو وہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے کئی دنوں سے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے تو حضور صلی اللہ عنہ جب تشریف لائے ابو بکر تو چھوٹی چھوٹی بچیوں نے شیر پڑے کہ چودمی کا چاند تو روح ہو گیا ہمارے اوپر سنیت الورا کی طرف سے اور ہمارے ذمہ شکر واجب ہے جب تک جو ہے دائی دنیا میں دعوت دیتے رہے ہیں ہمارے ذمہ شکر واجب تو آپ صلی اللہ عنہ تشریف لائے وہاں وہاں آپ نے وہاں مسجد بنائی اور جو مسجد بنائی آپ نے وہ ایسی کہ ہر آدمی آسانی سے بنا سکتا ہے دن میں مردوں نے کام کیا رات میں مسجدات نے کام کیا اور پھر میرے بھائیوں اس مسجد میں خجور کے تنے وہ ستون اور اوپر اس کے اس کے خجور کے پتوں کی چھال نیچے کچھا فرش ہلکی بارش ہوتی تو وہ جو کیچڑ اس میں اس سے حفاظت ہو جاتی تیز بارش ہوتی تو پانی اندر آ جاتا بعض موقعوں پر آپ نے کیچڑ میں بھی سجدہ کیا اور اس مسجد میں کوئی بیت الخلا نہیں کوئی غزو خانہ نہیں کوئی غسل خانہ نہیں کوئی پکا فرش نہیں حتیٰ کہ کوئی چراغ بھی نہیں کوئی چراغ بھی نہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ انہوں نے پہلی دفعہ مسجد میں چراغ جلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ہیں بہت خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر میری پاس میری کوئی بیٹی ہوتی غیر شادی شدہ اگر کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیتا ایک صحابی ماں بیٹھے تھے سمیدار لوگ تھے اللہ نے حضور کی مساہوت کے لیے ان کو چنا تھا آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کی قلوب پر نگاہ ڈال کے اللہ پاک نے حضور کی مساہوت کے لیے یہ چند لاکھ آدمیوں کو چنا تھے یہ چنے ہوئے لوگ تھے حضور کی صحبت کے لیے کہتے ہیں میرے صحابہ ہر صحابی ستاروں کی طرح سے ہے جس کے پیچھے بھی چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے اور میرے کسی صحابی کو ہلکا سمجھنا جو ہے نمک کے بغیر مزیدار بن نہیں سکتا اس طرح میرے صحابہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سا صحیح ہو ہی نہیں سکتا ان کے پیچھے چلنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو قرآن کا جتنا پڑھنا روزانہ اپنے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ رہ گیا تھا میں اس کو مکمل کر رہا تھا اس لیے مجھے تاخیر ہوئی آنے میں تو روزانہ اس لیے کہتے ہیں کم ات کم ایک بارہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت آدمی کریں اور جو حفاظِ کرام ہیں ان کو اللہ نے یہ سعادت دی ہے ان سے کہتے ہیں کہ تین پارے روزانہ پڑھا کریں تین پارے روزانہ اس کا احتمام کریں تو میرے بھائیو مشتوں میں ان عامال کا احتمام مشتوں میں ان فرادی دعوت گشتیں ملاقاتیں لوگوں کو مشتوں میں لے کے آنا ان کو ان عامال والا بنانا ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے پر تیار کرنا اس کے لئے مشتوں میں مشورے ہوں اس کے لئے مشتوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد میں مشورہ آپ گھر میں مشورہ ہوتا تھا بعض وقت عشاء کے بعد عزت ابو بکر حضور رضی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بیٹھتے فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول مشورے کا محتاج نہیں لیکن اللہ نے مشورے کو خیر کی چیز بنایا جب تمہارے مالدار صحیح ہوں بہترین لوگ تمہارے حاکم ہوں آپس کی کام مشورے سے ہوتے ہوں تو زمین کے اوپر رہنا قبروں میں دفن ہونے سے زیادہ اچھا ہے تو مشتوں میں روزانہ مشورہ بستوں کے اندر روزانہ اس کا سوچنا کہ بھی ہماری مسجد ساری دنیا میں دین کے پھیلنے کا کیسے ذریعہ بنے ساری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کا کیسے ذریعہ بنے گھر گھر میں ایمانی زندگی وجود میں آئے گھر گھر میں اسلامی زندگی وجود میں آئے اس کے لئے روزانہ مشورہ کرنا اس کے لئے روزانہ فکر کرنا ہر مسجد پوری دنیا میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بن سکتی ہے اللہ نے ہمیں ترطیب ایسی دے دی ہر مسجد کی جماعت فکر کر کے روزانہ کی ملاقاتیں روزانہ کی گشتیں اور روزانہ کی محنت پھر ہفتے باری جو گشت ہے اس کے ذریعے محلے کے ہر مرد کو اس محنت پر لا سکتے ہیں اس کو ایمان والا بنانا اس کو نماز والا بنانا اس کو دعا والا بنانا سروزے کی جماعتوں کے ذریعے قریب کی بستیاں گرونی گشت کے ذریعے قریب کے محلے چلے تین چلے کی جماعتوں کے ذریعے ہر مسجد پوری ملک کے اندر اور سال ساتھ مہنے کی جماعتوں کے ذریعے پوری دنیا کے ملکوں میں دین کو پھیلا سکتی ہر مسجد کی جماعت پوری دنیا میں دین پھیلا سکتی اس کے لئے مشورہ کرنا اس کے لئے سوچنا جب مشورہ کے لئے بیٹھیں تو ساری دنیا کو سامنے رکھ کے بیٹھ کے سوچیں سارے عالم کو سامنے رکھیں اور پورے دین کو سامنے رکھیں اور پوری امت کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ ابھی کیسے ہماری مسجد پوری دنیا میں ہدایت کے آنے کا ذریعہ بنے پورے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے میرے بھائیوں وزر کو اس کام میں بچے بچے کے اندر یہ سوچ پیدا کرنی کہ تو پورے عالم کا ذمہ دار ہے تجھے اللہ نے پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے یہ معمولی سوچ نہیں ہے اور قومیں اپنی سوچ کی وجہ سے بلند ہوتی ہیں جس قوم کے اندر پورے عالم کو سامنے رکھ کے سوچنا پوری دنیا کو سامنے رکھ کے یہاں بیٹھے جھومپڑی نمہ مسجد میں بیٹھے ہیں فٹے پرانے کپڑوں والا فقیر ہے موچی ہے دھوپی ہے کساب ہے حجام ہے لیکن وہ مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ کے سارے عالم کی ہدایت اس کا ذریعہ بن سکتا ہے سارے عالم کو سامنے رکھ کے چلیں ہم جہاں بھی کام کریں گے جہاں بھی عمل کریں گے اس کا اثر پوری دنیا پر پڑے گا پورے عالم پر پڑے گا یہ جو گشنم یہاں کر رہے ہیں اس کا اثر ساری دنیا کے ملکوں پر پڑے گا یہاں جو ہم تعلیم کا حلقہ لگائیں گے کیونکہ اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے جہاں بھی ہم عمل کریں گے اس کا اثر پوری دنیا پر پورے عالم پر پڑے گا اس کا اثر تو میرے بھائیوں اب مسلمین عمال کی فضاء بنانا اب جن مساجد میں ان عمال کا محول ہوگا ان عمال کی فضاء بنے گی یہ مسجدیں ان مسجدوں کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہو جائے گا اور جو قدرت بیت اللہ پر اللہ کی ظاہر ہوئی وہی قدرت اس مسجد پر اور اس مسجد کے آباد کرنے والوں پر ہوگی مسجد ہر متقی کا گھر ہے مسجد ہر نبیوں کے بیٹھنے کی جگہیں ہیں جو مسجد میں آ گیا وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا جو مسجد میں کسرت سے رہتے ہیں وہ اللہ کے پڑوسی ہیں فرشتے ان کے ہم نشین ہو جاتے ہیں کسی کام کو نکلتے ہیں فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں اور کسی کو بیماری آ جاتی ہے فرشتے ان کے عیادت کرتے ہیں یہ مسجدیں ہیں اللہ کے گھر ہیں مشتوں کو عباد کرنا مشتوں میں کسر سے رہنا مشتوں کے عداب کا بھی خیال رکھنا مشتوں کے عداب کا بھی خیال رکھنا اب میرے بھائیو مشتوں کو عباد کرنا تو اب مساجد جب ان مساجد کا جوڑ ہے بیت اللہ کے ساتھ جتنی دنیا بھر کی مسجدیں ہیں سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں سب بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں ان مشتوں میں وہ عمال جو بیت اللہ پہ وہ عمال جو حضور صلی اللہ جن پہ امت کو کھڑا کیا تھا وہ اعمال ان مشکوں میں ہوں گے ان کا جوڑ بیٹھے گا بیت اللہ کے ساتھ اور بیت اللہ کا جوڑ ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ تو جیسے اللہ نے وہاں ان کی پروش کی اللہ نے ان کی حفاظت کی اللہ پاک نے ان کی تربیت فرمائی اسی طرح ان مشکوں کو آباد کرنے والے اللہ پاک ان کو غیب سے چیزیں دے گا اللہ پاک ان کی پروش کرے گا اللہ ان کی اور ان کے گھرانوں کے حفاظت کرے گا اور اللہ پاک ان کے مشوروں کو دنیا میں چلائے گا ان کی تدویروں کو دنیا میں پھیلائے گا اگلا کام کیا کرنا ہے ہر گھر کو مسجد کی شاک بنانا ہے ہر گھر کو مسجد کی شاک بنانا وہی آمال جو مسجدوں میں ہوتے ہیں وہی آمال ہر گھر میں جاری ہو گھروں میں ہماری مسجدرات ایمان کی دعوت ایمان کے تذکرے حضور کے زمانے میں عورتیں بھی دعوت دیتی تھی عورتیں بھی دعوت ایمان کی بات کرتی تھی خدیجہ رضی اللہ عنہ میں نے ارز کیا کہ پہلے دن کتنی عورتیں ہیں جو خدیجہ رضی اللہ نے کی دعوت پر ایمان لائیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے ہمشیرہ ہیں جنہوں نے ان کو دعوت دی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور انہوں نے ان کے پٹائی بھی کی تھی اے عمر جمیل ان کے ہمشیرہ ان کو دعوت تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ دی تھی ان کی دعوت پر ایمان لائیں اور کتنی عورتیں ہیں جن کو از خدیجہ نے دعوت دی ان پر ایمان لے امہ جمیل نے دعوت دی از امہ شریک رضی اللہ عنہ مکہ میں عورتوں کو دعوت دیتی تھی گھروں میں اور ان کو جا کے سمجھاتی تھی ایمان لاتی تھی حتیٰ کہ جو قریش مکہ تھے کفار تھے یہ تو ہماری عورتوں کو بھی خراب کر رہی ہے ان کو سزا دینے کا سوچا اور ان کو رسی ہاتھوں سے باندھ کے ان کو چھئے آدمیوں کے ساتھ بھیجا کے جاؤ اس کے میکے اس کو چھوڑ کے آجو ہر وہ لمبا واقعہ ہے راستے میں اللہ پاک نے جو ہے بحثان وجزہ دکھایا وہ بچاری نڈہال ہو گئی مرنے کے قریب ہو گئی اللہ نے آسمانوں سے ڈول اتارا اس کا پانی پیا بڑے حران ہوئے جو مشرقین تھے جو ان کو لے کے جا رہے تھے جب اٹھے دیکھا کہ یہ تو کیا قصہ ہوا انہیں سارا واقعہ سنایا اور دعوت دی اور وہ چھے کے چھے جو قتل کرنے آئے تھے جو جان سے مارنے آئے تھے جو وہاں سے نکالنے کے لیے آئے تھے وہ چھے کے چھے ایمان لے آئے تو عورتیں کی دعوت دیتی تھی گھروں میں عورتیں عورتوں سے بات کرتی تھی ان کو دعوت دیتی تھی اور گھروں کے اندر فضاء ایسی تھی ایمان کے تذکرے آخرت کے تذکرے عامال کے تذکرے ہوتے تھی گھروں میں ایسی فضاء ہو گھروں میں اب اگلا کام ہم نے گھروں کو مسجد کی شاک بنانا یہ عامال گھروں میں وجود میں آئے ایمان کی دعوت گھروں میں فضائل کی تعلیم گھروں میں روزانہ تعلیم کا حلقہ گھروں میں لگے چھوٹے بچوں کو بھی تعلیم کے حلقوں میں بٹھانا چاہیں اللہ کا ذکر مصدرات اپنا وقت مقرر کریں دعاوں کا تسبیحات کا قرآن شیف کی تلاوت کا وقت مقرر کریں صحابہ کے زمانے میں ایسے ملتا ہے کہ جو گھروں میں ایک جگہ مقرر کر لیتے تھے جس کو بعض جگہ مسجد البیت کہتے ہیں اگرچہ وہ مسجد کے وہ شریع مسجد کے اس طرح سے حکمات نہیں ہیں لیکن ایک جگہ ایسی مقرر کر لیتے تھے جس میں سارے عامال کا مصدرات احتمام کرتی تھی بڑا گھر ہے کمرہ مقرر کر لیں چھوٹا گھر ہے کسی ایک کونے میں اس کو صاف سترہ رکھنا یہ بھی صنعت صحابہ کی میرے بھائیو گھروں میں ان عامال کا احتمام کرنا مسجدوں میں ان عامال کا احتمام کرنا پھر گھروں میں اللہ کا ذکر ہو قرآن شیف کی تلاوت ہو خدمت کا رخ ہو محلے والوں پر ان پر خرش کرنے کا رخ ہو یہ گھر جو ہیں ان میں ان عامال کی فضاء بنے میرے بھائیو فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آدمی آیا کھلنے کے یا رسول اللہ مسافر ہوں بھوکا بھی ہوں کچھ نہیں کھایا اب گھر بھی نہیں جا سکتا کچھ سواری بھی پاس نہیں ہے تو میرا کچھ اتضام کر دے آپ نے صحابہ کو ترغیب دی حضرت صادم بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ میری اوٹ نہیں ہے یہ ان کو دے دیں تاکہ اپنے سفر کر لے کہ بھوکا بھی ہوں کچھ اس کے لیے دے دے آدھر سلمان فارسی نے جنس سے کہا کہ جاؤ جا کے گھروں میں سے کسی گھر سے کچھ کھانے کو مل دے دولا کے اس کو دے دو بھائی وہ گئے اس کو ساتھ لیا اور گئے کئی گھروں سے پتا کہ اب کچھ نہیں ملا اب فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھارہ آگئے پردے میں ان سے بات کی کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہو تو دے دے یہ مسافر ہے حضور نے بھیجا ہے کہ لیں کہ سلمان گھر میں تو کچھ بھی نہیں دو دن سے میں نے بھی اور حضرت علی کرم اللہ وچھوں نے اور حسنین نے کچھ نہیں کھایا دودھ پینے کے زمانے میں ان بچوں نے فاکے برداشت کیا کمانا جانتے تھے کاروبار کرنا جانتے تھے یہ نہیں کہ صرف میمنوں کو کاروبار کرنا آتا ہے اور صرف یہ کہ گجاتیوں کو کاروبار کرنا آتا ہے یہ نہیں جانتے تھے شام تک تجارہ دن کی ہوتی تھی یمن تک تجارہ دی کاف لے جاتے تھے لیکن دین کے کام میں اس طرح سے لگے کہ اس کی فرصتی نہیں اب فاکے تو نہیں کہا کہ میں جو ہے نا اس کو ایسے تو نہیں جانے دوں گے یہ حضور کا مہمان ہے مسافر اپنی جو چادر تھی نا جی ہوڑنے کی وہ لپیٹنگ تیہ کر کے حضرت سلمان کو پردے کے پیچھے سے پکڑائی کہا کہ یہ جو ساتھ والی گلی میں یہودی رہتا ہے نا شمون اس کو دے دو اس سے جا کے کوئی چادر گرمی رکھ لو اور اس کے بدلے میں کوئی جوہ دے دو جب ہمارے پاس کچھ ہوگا تم اس کا قیمت دے کے تم سے یہ چادر واپس لے لیں گے یہ چادر اس کو دے کے جوہ لےو میں اس کا روٹی بنا کے اس کو دے دیتی ہوں وہ گئے جا کے اس سے شمون سے بات کی اس نے کہا قصہ کیا ہے سارا قصہ اس نے سنا بہت متاثر ہوا کہنے لگا کہ یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا چادر لپیٹی واپس کی ساڑھے تین سو جوہ بھی دیئے کہا کہ سلمان یہ نبوت ہے یہ نبوت ہے جاؤ خاتمہ سے کہا تمہیں تیرے باپ پہ ایمان لے آیا تیرے باپ پہ ایمان لے ہمارے گھر لوگوں کی خدمت کا ذریعت ہمارے گھر پڑوس والوں کے لیے ان کے لیے نفع کا ذریعت گھروں میں ایسی فضاء ایمان کی دعوت فضائل کی تعلیم مسائل کا سیکھنا سیکھانا گھروں کی جو مستورات ہیں ان کے متعلق مسائل ہم علماء سے پوچھ پوچھ کے ان کی رہنمائی کریں علماء سے پوچھ پوچھ کے اپنی گھروں کو اپنی گھروں کی جو مستورات ہیں ان کو سکھائیں دیں یہ مردوں کی ذمہ داری ہے مردوں کی ذمہ ہے اس کے لیے جیسے مردوں کی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں سیروزے کی جماعتیں چلے تین چلے کی جماعتیں ملکوں کی جماعتیں مستوں میں ہدایات مستوں میں جو ہے کارگزاری اور مستوں میں واپسی کی باری سارے آمان یہ سب سنتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجدوں سے جماعتیں نکلتی تھی ان کو ہدایت دی جاتی تھی حضور مولیو سلام تو نے فرمایا کہ سو سے زیادہ کٹیٹ سو کے قریب جماعتیں نکلیں جتنی بھی نکلیں وہ بعض میں تھوڑی تعداد بعض میں زیادہ تعداد جماعتوں کی اور تھوڑے وقت کے لیے بھی گئیں زیادہ وقت کے لیے بھی گئیں اور جانے سے پہلے ان کو ہدایت دی جاتی تھی ان کا رخ دہ ہوتا تھا ان کو بتایا جاتا فلان علاقے میں کام کرنا اور رخ کے اعتبار سے تو تربیت ایسی کی ہوئی تھی کہ کبھی رخ بتا دیا کبھی باس مسئلہت کی وجہ سے رخ بتایا نہیں پرچی کے اوپر لکھ کے دے دیا لپیٹ کے دے دیا اپنے پاس رکھ لو فلان جگہ جگہ پہنچ کے پھر جو ہے اس کو کھولنا پھر پتا چلے گا جانا ہے ہیدر آباد کی طرف کو اور تشکیل کر دی دوسری طرف کو بظاہر دوسری طرف کو فرچی بھی لکھا ہیدر آباد وہاں پہنچ کے پھر واپس جو ہے ہیدر آباد جانا ہے تو ایسی تربیت تھی جہاں تشکیل ہو جائے صحابہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ہو گئے آپ فرمایے تو پہاڑوں سے چلانگ لگا دیں آپ فرمایے تو سمندروں میں کون دے جائیں آپ فرمایے تو وہ برکے امار جیومن کے قریب کی بستیاں ہیں وہاں تک پہنچ کے دکھائیں گے اونٹنیاں مر کے گرتی ہیں گر جائیں ہم وہاں پہ پہنچ کے دکھائیں گے ہم تو آپ کے ہو گئے اے عمر ہم تیرے تیروں میں سے تیر ہیں جنہاں چاہے ہمیں پھینک دیں یہ مزاج تھا یہ نہیں کہ ٹھنڈے علاقے میں اور گرم علاقے میں فلان کے ساتھ بھیجو فلان کے ساتھ نہ بھیجو ہم تو آپ کے تبلیغ کی بنیاد تھے تو مشلوں سے جماعتیں نکلتی تھی ان کو ہدایت دی جاتی ان سے کارگزاری سنی جاتی گھروں میں گھروں میں انعمال کی فضا تھی اور گھروں میں بچوں کی تربیت ہوتی تھی بچوں کو سکھائے جاتا تھا دین سکھائے جاتا دینی زندگی سکھائی جاتی ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی تربیت ہوتی افرہ رضی اللہ علیہ سات بیٹے ساتو بدری ساتو بدری ایسی ترغید دیتی تھی سات بدری دو بیٹے محاذ اور معوض وہ ابو جہل کے قتل ہونے کا ذریعہ بنے حضرت فضل رضی اللہ علیہ دس بیٹے ہیں اور دنیا کے دس ملکوں میں ان کی قبریں قسم نباز رضی اللہ علیہ وادی فرغانہ یہ روس میں کرگستان اور پکستان کا جو سرد ہے اس میں اس علاقے میں وادی فرغانہ میں ان کی قبر ہے تو ماں ایسی گھروں میں ترغید دیتی تھی بچے اللہ کے راستے میں نکلتے عورتیں بھی اپنے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتی تھی تو گھروں میں ان عامال کی فضا ہو نکل و حدد کی فضا ہو گھروں کے اندر دینی زدین سیکھی جا رہی اور سکھائی جا رہی تو دوسرا گام گھروں کو مسجد کی شاق بنانا اور یہ مسجد والے عامال ہر گھر کے اندر جاری ہوں اب ان گھروں کا جوڑ ہوگا مسجدوں کے ساتھ اور مسجد کا جوڑ ہے بیت اللہ کے ساتھ اور بیت اللہ کا جوڑ ہے اللہ کی قدرت کے ساتھ اب ان گھروں پر اللہ پاک کی رحمتیں اترے گی اللہ پاک ان گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا دشمن سے ان کی پرورش فرمائے گا غیب سے ان کو چیزیں دے گا اللہ پاک ان کی تدویروں کو کامیاب کرے گا تو اگلا کام اپنے ہر گھر کو مسجد کی شاق بنانا ہر گھر کو مسجد کی شاق بنانا اگلا کام کیا کمائی کی جگہ کو مسجد کی شاق بنانا اس یقین کو مسجد سے سیکھا اللہ کے دھیان کو مسجد والے ذکر سے سیکھا اس اللہ کو اللہ کو راضی کرنے کے ضدبہ اخلاص کو مسجد والے عمال سے سیکھا اور پھر میرے بھائیوں بزرگو اس دہان کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اس اخلاص کے ساتھ حضور والا طریقہ فضائل کا استعدار اس کے ساتھ اپنی کمائی کی جگہ پہ جائیں گے کاروبار جب ان صفات کے ساتھ ہوگا صحیح یقین سے ہوگا اللہ کے دہان کے ساتھ ہوگا اخلاص کے ساتھ ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس یقین کے ساتھ کہ میری روزی کاروبار میں نہیں ہے وفیس سمائے رزق حکم میری روزی آسمانوں میں ہے اللہ پالے والے اور وعدہ کر رکھا اللہ نے روزی ملے گی مجھے اس کے ساتھ نہیں مجھے تو اس کاروبار میں اللہ کے حکمات پورا کرنے ہیں جو اس یقین کے ساتھ چلے گا اس دہان کے ساتھ چلے گا کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہے اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا کبھی دھوکہ نہیں دے گا کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا ایسا تاجر اس کا عشر انبیاء اور صدقین کے ساتھ ہوگا بعض اللہ والوں نے کہا کہ بازار تو اللہ کے دسترخان ہے وہاں سے اللہ کی مخلوق کو روزی ملتی ہے لیکن کم جب ان صفات کے ساتھ ہم کاروبار کو کریں گے اور یہ صفات ملیں گی مسجد سے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزرے ایک نئی دکان دیکھی اس کے پاس سلے گئے پوچھا تم نے بازار کا دین سیکھا ہے کہا جی وہ تو نہیں سیکھا تو کوڑا مارو نکل یہاں سے ہمارے بازاروں کو گندہ نہ کرو ہمارے بازاروں کو گندہ نہ کرو جو پہلے مسجد میں جا کے وہاں سے جا کے ایمان سیکھو نماز سیکھو اللہ کی عوامر اللہ کی اکماز سیکھے کرے گا مسجد کے ساتھ جڑ کے سیکھے اس کو سیکھے گا صحیح یقین سیکھے گا حضور والا طریقہ سیکھے گا علماء سے مسائل سیکھے گا اخلاص سیکھے گا اللہ کا دھیان سیکھے گا جا فرمایا القاسب حبیب اللہ یہ اس طرح مزدوری کرنے والا ہاتھ سے مشکت کر کے کمانے والا یہ تو اللہ کا دوست ہے اللہ کا دوست اور اگلا کم کہ میرے بھائیوں جو ذمہ دارہ کرتے ہیں اس کو اللہ کی حکمات سیکھنا اس کے مطابق کرنا اب یہ جو جو ذمہ دارہ جو کرے گا اس شکین کے ساتھ اللہ کے دھیان کے ساتھ ان صفات کے ساتھ کرے گا اللہ کہ جو کھیتی ہو گئے کی کو پرنتہ کھالے کو جانور کھالے کو انسان کھالے اس کو صدقہ کرنے کا سواب ملے گا یہ ساری کھیتی کوئی پودا کوئی سبزی کوئی پھل یہ سب اللہ کی تصویح کرتے ہیں اور اگانے والے کے حساب میں وہ تصویح لکھی جاتی ہے اس کو اس کا عجر ملے گا تو اگلا کام کاروبار کی جگہوں کو مسجد کی شاہ بنانا اب یہ جو کاروبار کی جگہیں جب ان صفات کے ساتھ ہوں گی ان کا جوڑ مسجد کے ساتھ مسجد کا جوڑ اللہ کی قدرت کے ساتھ اور بیت اللہ کے ساتھ بیت اللہ کا جوڑ اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے ان کے کاروبار کی اللہ حفاظت کرے گا ان کی دکانوں کی اللہ حفاظت کرے گا ان کے کھیتوں کی اللہ حفاظت کرے گا اور اللہ بات ان کے نظام کو چلائے گا اور اگلا کام کیا اپنے معاشرے کو اس کو مسجد کی شاہ بنانا عدل کے ساتھ چلنا انصاف کے ساتھ چلنا ہم قوم کو نہیں دیکھیں گے قبیلے کو نہیں دیکھیں گے اپنی برادری کو نہیں دیکھیں گے اللہ کے عمر کو دیکھیں گے جس کا جو حق بنتا ہے وہ دیں گے ابو سنہ علی کرم اللہ وچھو ان کی ذرہ گر گئی یہودی نے اٹھا لی اور آپ نے اگلے دن وہ بیش رہا تھا آپ نے دیکھا کہ یہ تو میری ہے مقدمہ قاضی کی دالت میں چلا گیا قاضی شرعہ جو ان کے ماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وچھو آپ حلیفہ وقت ہیں جب وہ سامنے ان کے رکھا وہ انہوں نے کہا جو مدعی ہے اس کی ذمہ دو گواہ لانا ہے آپ دو گواہ لے آئیے ذابطہ یہ ہے دو گواہ لے آئے ایک اپنا غلام امبر اور دوسرا اپنے بیٹے حسنین میں سے کسی کو لے آئے تو انہوں نے کہا آپ کے غلام کی غوائی تو قبول وہ آزاد کرتا غلام سے ان کی غوائی تو قبول ہے لیکن آپ کے بیٹے کی غوائی آپ کے حق میں قبول نہیں بھائی کیا کہہ رہے ہو یہ حضور صلی اللہ علیہ وچھو کے نواسے ہیں اور جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تم کہہ رہے ہو ان کی غوائی قبول نہیں کہا بالکل یہ تو صحابی ہے میں تابعی ہوں یہ حضور کے نواسے میرے سر کے تاج لیکن اسی اللہ کے رسول کا بتایا وہ ذابطہ ہے کہ بیٹے کی غوائی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی آپ کے پاس کوئی اور غوائی ہے تو وہ لے کے آئیے ورنہ یہ ذرا یہودی کی انہوں نے کہا میرے پاس دوسرا غوائی نہیں فیصلہ کر دیا کہ یہ ذابطہ ہے آئیے ذرا جو ہے یہودی کو دے تھے وہ یہودی دے کے حران ہو گیا لگا کہ یعنی وقت کا بادشاہ وقت کا حق ماتحد قاضی اس کے پاس آکے کوئی استثناء نہیں ہے کسی کو کوئی استثناء نہیں ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حد جاری کر رہے تھے اس پر فاطمہ پر اس نے چھوڑی کر لی ہاتھ کٹنے کی حد جو ہے جاری کی جاری تو کسی نے بعد انہیں آکے سفارش کی حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے انہوں نے آکے کہا تو آپ کو اسے بہت کہا کہ اسامہ اللہ حبی میں بڑے سخت الفاظ بہت غصے میں آکے رہے تھے کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ جب کوئی باثر آدمی کوئی حاکم کوئی مالدار آدمی کوئی جرم کرتا تو اس کو اس کو چھوڑ دیتے وہاں اس پہ کوئی حد نہیں اور کوئی غریب کوئی مسکید پکڑا جاتا اس پہ سارے جو ہے ساری حدود اس پہ جاری ہوتی اس لیے پہلی قومیں برباد ہوئیں یہ بربادی کا راستہ ہے تو آپ نے کہ اگر یہاں اگر اس عورت کا نام فاطمہ تھا میں اگر یہاں فاطمہ ابن محمد بھی ہوتی تو اس کا ہاتھ بھی کٹا جاتا ہے یہ چھوٹی بات تو معاشرے کو مسجد کی شاق بنانا اس یہودی نے دیکھا نے کہا کہ یہ یہ جو ہے حق والے یہ فیصلے کر سکتے ہیں باطل والے نہیں کر سکتے اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو نمحمد الرسول اللہ اس پہ ایمان لیا حضر علی کرم اللہ واجہ نے وہ زرہ بھی اس کو دے دی اور انام میں اس کو ہنٹ بھی دیا گوڑا بھی دیا کہ تو جو ہے میرا مسلمان بھائی بن گیا اب تم میرے بھائیوں جب معاشرہ اس پر آئے گا تو یہ معاشرہ اب یہ زندگی ہے یہ زندگی ہے یہ زندگی پھر اس کو دنیا میں پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا جب ایک قوم اس پر آجے ایک ملک والے اس پر آجے ایک علاقے والے اس پر آجے اس کو دیکھ دیکھے دیکھئے افراد سے افراد کی زندگیاں بدلتی ہیں اور قوموں سے قومیں بدلتی ہیں ملکوں سے ملک پلڑتے مدینہ میں ایسی زندگی کی وجود میں آگئی ہاں طائف والے آئے ان کی زندگیاں بدل گئیں افراد آئے سمام سمام ابن اصال آئے ان کی زندگی بدل گئی افراد آئے افراد اسلام میں داخل قومیں آئیں قومیں اسلام کی طرف پلڑتی چلیں گے پھر اس زندگیوں کو لے کے چلے صحابہ کرام ساری دنیا میں پھیلے جماعت بن بن کے اور میرے بھائیو بزرگو تھوڑے سے عرصے میں تھوڑے سے عرصے میں اللہ جماعت بن بن کے دنیا میں گئے اور صحابہ کیا کہتے تھے کیا کہتے تھے کونو مس لنا ہماری طرح کے ہو جو یہ ہمارا ایمان یہ ہماری عبادات یہ ہمارے اخلاق یہ ہماری مسجد کی زندگی یہ ہماری کاروبار کی زندگی یہ ہمارے معاملات یہ ہماری معاشد یہ ہمارا رہن سین یہ زندگی ہے اس کو اختیار کرو کونوں مس لنا اور ان کو دیکھ دیکھ کے قومی اور ملک اسلام کی طرف کو پلٹتے کہتے ہیں انڈونیشیا میں چند تاجروں نے اسلام پھیلایا آج بہت سارے مسلمان دنیا کے ملکوں میں تجارت کر رہے ہیں کیا اسلام پھیلنے کا ذریعہ تجارت بن رہی ہے نہیں وہ دعوت تھے دعوت کے ساتھ تجارت کو لے کے چلتے تھے دعوت کے ساتھ اخلاق لے کے چلتے تھے دعوت کے ساتھ وہ سارے چیزوں کو لے کر چلتے تھے ایک زندگی لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور میرے بھائیوں اس کا نتیجہ کیا ہوا صرف ایک سو سال میں ایک سو سال میں یہ زندگی اس بیت اللہ سے اٹھی اس مکہ سے اٹھی اور فرانس کے وز سے لے کا روس کے وز تک قوموں کی قوم میں ملکوں کے ملک اسلام میں پلٹتے چلے گئے اور آج بھی یہ ہو سکتا ہے آج بھی ہو سکتا ہے بشرت ہے کہ ہر مسید کی جماعت اس پر آئے اور ہر مسید کی جماعت ساری دنیاوں کو سامنے رکھ کے محنت کرے جماعت میں بنا بنا کے دنیا کے ملکوں میں جانا اور ساری دنیا کے ملکوں کو اس پر لانا دنیا لینے کے لیے نہیں جانا ماذت کے ساتھ مسلمان بھیکاری بن کے نہیں دنیا میں پھرتا کشکول لے کے نہیں دنیا میں پھرتا اللہ کے نام پر کوئی نوکلی دے دو اللہ کے نام پر کوئی نگلی دے دو اللہ کے نام پر کوئی بھیگ ڈال دو مسلمان بھیکاری چونکہ اللہ کے در کو چھوڑا اللہ سے مانگنا چھوڑا اللہ نے ساری دنیا کے سامنے بیکاری بنا دیا میرے بھائیو توبہ کریں استفار کریں کہ جس کام کے لئے اللہ نے بھیجا تھا ہم نے اس کام کو اپنا کام نہیں سنجھا اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا اور ایک ایک مسلمان کو جا کے سمجھائیں ہم یہ بات یہ سچی بات ہے حیرت بھی ہوتی ہے مسلم میں تین سو آدمی ہیں دو سو آدمی ہیں چار مہینے لگا رہے اور دس آدمی جڑتے ہیں پندر آدمی جڑتے ہیں انہوں نے کام کو کام ہی نہیں سمجھا اپنی محنت کو محنت نہیں سمجھا جس کے لئے اللہ نے بھیجا اس پہ ہم توبہ کریں استفار کریں اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ ہم نے کیا کیا ہم نے ظلم کیا اس کام کے ساتھ ہم نے ذیادت کی اس لئے ہم استفار کریں اور ہر مسلمان کو جا کے سمجھائیں کہ بھائی تمہیں اللہ نے کام کے لئے بھیجا اللہ نے یہ زندگی دی ہے اس کو لے کے ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جانا ہے ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں جانا جو مخلوق دے گی وہ بہت تھوڑا دے گی اور وہ جلدی ختم ہو جائے گا جو اللہ دیں گے اپنی شان کے مطابق دیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا ایسے لوگ جس کام کو اپنا کام بنائیں گے جہاں کی آواز لگے گی جتنے وقت کا تقاضہ ہوگا جس حال میں کہا جائے گا جس کے ساتھ جانے کے لیے کہا جائے گا اور جتنے وقت کے لیے کہا جائے گا اس کے لیے تیار ہوں گے ایسے لوگ اللہ اکبر یہ جنت کے خواز ہوں گے ان کے چہروں پر وہ نور ہوگا جو نبیوں کے چہروں پر ہوتا ہے ان کو اللہ پاک انبیاء کرام کے ساتھ والی کرسیوں میں بٹھائیں گے انبیاء اور شہدہ کے ساتھ والی کرسیوں میں جگہ دیں گے اور اللہ پاک ان کو جنت میں نبیوں کا پڑو ستا فرمائیں گے ان کا دنیا میں رہنا فتنوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہوگا پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہوگا اور جب یہ دنیا سے جائیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے میرے بھائی اور بزرگوں ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں اس کو اپنی محنت اس کو اپنی ذمہ داری بنائیں اب آپ ازاں سے درخواست ہے کہ صد یہ نہیں واقعی ہم تنہائی میں بیٹھ کے بھی سوچیں اللہ سے کہیں اللہ نے کیا کھیل بنا لیا اس کام کو اے اللہ تو ہمیں معاف کرتے ہم توبہ کریں اللہ استقبال کریں پرانے بھی کریں نئے بھی کریں ان بچاروں کے سامنے کام ہے ہی نہیں اور جنہوں نے رکھنا تھا وہ اپنے کاموں میں لگتے ہیں اس میں ہم قصوروار ہیں ہم سارے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پریشانیاں اور جتنے بھی پریشانیوں کے حالات ہیں ان سب کا سبب ہم محنت کرنے والے ہم کام کرنے والے ہم مسلمان ہیں ہم توبہ کریں اور اس زندگی کو لے کے اقوام عالم کے پاس جائیں یہ کلمہ اس کے پڑھنے والے کو نفع دیتا رہتا ہے اس سے عذاب و بلا کو دور کرتا رہتا ہے جب تک اس کے حقوق سے اس کے حقوق سے اللہ پروائی اور اس سے خواب نہ بڑھتا جائے یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب میں اللہ کی نافرمانیہ کھلم کھلا ہو رہی ہوں اور اس کے دور کرنے کی کوئی کوشش کوئی محنت نہ کی جا رہی ہو کہتا ہے یہ ڈھائی گھنٹے کا وقت نہیں میرے پاس بھائی پھر سلاب آئیں گے تیرے اوپر زلزلے آئیں گے تیرے اوپر آسمانوں سے مصیبتیں آئیں گی مہنگائی آئے گی تیرے اوپر پریشانی ہوگی اور کہت سالی آئے گی تیرے اوپر تیرے پاس وقت ہی نہیں اس کا یہ کھیل تماشا نہیں ہے ایک کام ہے ایک محنت ہے ایک ذمہ داری ہے کر لیا کر لیا نہ کیا نہ کیا ایسی بات نہیں ہے امت کی امتوں کی تقدیریں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس سے ہم سب توبہ کریں سب اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم نے ظلم کیا چار چار مہنے لگا لیے ملکوں میں وقت لگا لیا اور مسجد میں وقت دینے گھنٹ نہیں ہے ہمارے پاس اس لیے استقفار کریں اللہ سے معافی مانگیں ہم سب اور اس کام کو اپنا کام بنائیں مسجدوں کو وقت دیں اس سے جو وقت بچے دو گھنٹے تین گھنٹے اپنے کاروبار کھیتی باڑی مرازمت کو دے دے ہم یہ نہیں کہتے کہ سب چھوڑ دو اس کے مطلق احکامات زندہ کرنے ہیں اور کسی سے سوال نہیں کرنا اس کام میں اپنی جان اپنا مال اپنی جان اپنا مال ہر ایک اس کام کو اپنا کام بنائیں میرے بھائیو اس کو اپنا کام بنائیں اب بتائیے اس کے لیے آپ ازا سے درخواست ہے یہاں بھی بیٹھے ہیں پیچھے بھی ساتھی بیٹھے جہاں جہاں بیٹھے جیسے پہلے شروع میں کہا تھا کہ مسجدوار بیٹھیں مسجدوار بیٹھیں ہر مسجدواری جماعت بیٹھ کے سوچیں آپ اس میں مشرار کریں